موسیقی گستاکی موافظو اب آپ بارس کے شاہ ہیں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے مالک اب آپ کو بھارت کی ضرورت کیوں ہے انسان چاہے شادیاں کتنی بھی کر لے مگر پہلی محبت خاص ہوتی ہے اس سونے کی چڑیا کی دولت میری پہلی محبت ہے اور محبت میں حصے داری مجھے پسند نہیں اب تک ہم پورو راشت کے حصے دار تھے اب پورو راشت کو ہمارا حصہ بننا ہوگا بیس سال پہلے تجارت کی جو بنیاد میں نے رکھی تھی اس بنیاد پر حکومت کی عمارت بنانے کا وقت آ گیا ہے آج جب یہاں کے لوگ ہمارے محتاج ہیں تو یہاں کا تاج بھی ہمارا ہونا چاہیے ٹھیک کا حضور پورو راشت اور دکش شلہ کو تو آپ پہلے ہی جودہ کر چکے شیفتت آپ کے شکنجے میں ہے اور شہزادہ کنش تو فارس کے رنگ میں یہ شک مگر سب سے بڑی مشکل تو وہ ہے جس نے فارس کے ساتھ ہاتھ تو ملا لیا مگر دل دل اب بھی بھارت کے رنگ میں رنگ آئے بمنی اسی کو شکنجے میں کسنے کے لیے اس بوار میں یہاں آیا ہوں موسیقی 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 انی آبوشنو کو دس یونی لوٹا تھا اور یہ سارے آبوشن تمہارے گھر سے پراپت ہوئے ہیں موسیقی موسیقی شما کر دیجئے مہارات مجھ سے بھول ہو گئی مہاراتی مجھ سے بھول ہو گئی شما کر دیجئے بھول ہوتی تو شما کر دیتے موسیقی پرچھل سے ہمیں گھرنا ہے موسیقی پہلے موسیقی تم نے اپنے لاپ کے لئے پورف راشت کو چلا موسیقی اور اب موسیقی دسیوں سے وشواس خات کیا موسیقی 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 مت بھولو کہ یہ ہمارا راشترا ہے اور یہاں دسیوب کو پکڑنے کے لیے ہمارے تمہارے چھل کی آوشکتہ نہیں ہمارا بل ہی پریابت ہے چھپ کر پرہار نہیں ہوگا خل کر ستکار ہوگا ان کا اور سواغت کے لیے کلپ پرتا ہماری اور سے انہیں ایک بیٹ بھی ملے گی اب تم سو جاؤ اب تم سو جاؤ ہم نہیں نہیں میں سو جاؤں گی تو تم تم چلے جاؤں گے نہیں میں نہیں ساؤں گی نہیں ماں میں کئی نہیں جاؤں گا جوڑ بول رہا ہوں تم پر میں نہیں ساؤں گی میں نہیں ساؤں گی اچھا تم مت ساؤں پر تمہارے بیٹے کو نیند آرہی ہوگی نا اسے سولا دو اسے سولا دی دیو موسیقی 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 بیٹا سو چیما اس کو گود میں سولائے سر پہ رکھ کے ہاتھ اس کو پیار سے سہلائے ایسی گھڑی پھر بار بار جیون میں آئے ترسا جو بچپن سے صدا آچل کی چھاؤں کو نہ ہی دیکھ بھی پایا کبھی ممتا کے بھاو کو ماترتو کا ہے نہ دھاگا کوئی اس سے بڑھا نہ بھاگا کوئی ماں سے بڑھ کے نہ کوئی گرو سولائے تجھ کو تیرا پورو ہونے لگی رات اب شروع سولائے تجھ کو تیرا پورو تجھ کو تیرا پورو اس ملک کی مہ کچھ خاص ہے موشیس سانس لیتے ہی سینے میں دولت کی تھنڈک اور دماغ میں حکومت کی گرمی کا نشہ چڑ جاتا ہے ڈرائس لٹ کر آ گیا میرے سونے کی چڑیا نا جانے کیوں تم میں اور ان میں ایک بچتر سا سمبند پرتیت ہوتا ہے سمبند تو ہے نا لہ چی ان کے پاس پتر نہیں اور میرے پاس ماں نہیں دیکھو نا لہ چی ایک پتر تو اپنے ماں کے بنا رہے سکتا ہے جیسے میں اور ایک ماں ایک ماں اپنے پتر کے بنا جیتے جی مر جاتی ہے جیسے یہ ماں من تو چاہتا ہے کی کہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں میں تمہارا من سمجھ سکتی ہوں پورو پرندو کیا یہ اچھت ہوگا ان کا پتر بھی انہیں ڈھونٹا ہوگا نا نکلنے کا سمجھ ہے تیاری کرو موسیقی 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 یہ دن ہمارے جیوان کا سب سے کٹھن دن ہونے والا ہے یا دو ہم اپنے نئے جیوان کا سوری و در دیکھ لیں گے یا کبھی سورج نہیں دیکھ پائیں گے موسیقی وقتی تب آرتا ہے جب اس کا منحار مان لیں موسیقی یا دی ہمارے نشتے میں شکتی ہے تو کسی میں اتنی شکتی نے کہ ہمیں مار دیں تٹ پر آمنترت کیا گیا ہے جانا ہوگا مہاراج بمنی سے بھیٹ کیے بینا یہ یاترہ دھوری رہ جائے گی وہ نکل نہیں سکتے پیتا شریف تو رکشا ویوستہ ہر جگہ چوکس ہے پ پ پ پ پ پ پ پ پرو موسیقی 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 شلو موسیقی 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 سمیر لاشی ہم ایک ساتھ نہیں جائیں گے دکھر جاؤ اور ایک دوسرے پر ترشتی بنا کر رکھنا ہم سب الگ الگ جائیں گے سمیر تم بیچ میں لاشی تم سمیر کے پیچھے اور میں میں سب سے آگے موسیقی 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 سب سارے چاہیں گے ہمارے پاس ایک مارک ہے ہم سب کو آدم سمارپڑ کر دینا چاہیے تب ہی ہمارے پران بچ سکتے نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے نہیں ہمیں جانا ہی ہوگا پانچ ہم نے اس سمائے سنگھ ہے اور ہم سب ان کے بھدے ہوئے بیم نے ہمیں آدم سمارپڑ کرنا ہی ہوگا ہمیں چیمت رہنا ہے ہمیں آدم سمارپڑ کرنا چاہیے چلی آبی آب کوئی نہیں جائے گا تم سب کو مکت کرانے کے لیے پورو نے دسیو سنسار سے ودرو کیا اتنے پرانوں سے کھیل کر تمہارے اور تمہارے پریوار کے پران بچانے وہ یہاں آیا اور تم اس سمائے اس کے ورود ہو رہے ہو لاچی سمارپڑ کرنا چاہتے ہو چن تن بھی وہی کرنے گیا تھا اس کا پرینام دیکھ چکے ہو تو یدی تمہیں بھی یہی پرینام چاہیے تو مجھے کوئی آپتی نہیں پرانتو تمہارے مرنے سے پورو انہیں دسیو لوک کا پتہ چل جائے گا اور اس سے مجھے آپتی ہے اور بہز کچھ نہیں سنوں گی میں میں نے تمہاری رکشا کے لیے پورو کے نرنے کا سمرتن کیا ہے اور یدی دسیو لوک پر کوئی آپتی آئی تو میں اپنے ماتا کے نرنے کا سمرتن کروں گی یہیں اند کر دوں گی تم سب کا یہاں تک آ کر یدی ایک نے بھی اپنا قدم پیچھے ہٹایا تو وہ اس کے جیون کا آخری قدم ہوگا شاہ ڈارہ اس کا جہاز دکھائی دے رہا ہے ان کے سواگت کے لیے نوکہیں بھیجیں نوکہ پرستان کچھ احساس ہو رہا ہے موشیس بیس سال میں یہاں کی موشکی کتنی بدل گئی ہے نائی حضور بھائی دون بھائی سور مگر دال الگ ہے بیس سال پہلے جب ہم آئے تھے تو یہ سور ہمیں نہیں پہچانتے تھے مگر آج آج یہ سور ہمارے انتظار میں بج رہے ہے حضور کی بات میں وزن ہے وزن وزن تو صرف وقت میں ہوتا ہے موشیس جس بمینی نے خائدے پاو دمکی دے کر مجھے نکال دیا تھا آج وہی بمینی پانجوں کے بل خائدے ہو کر میرا انتظار کر رہا ہے وقت وقت سب کچھ بدل دیتا ہے موشیس اور وقت تب ان کو بلانے کا بھی ہو گیا ہے حضور جنہیں آپ ساتھ میں لے کر آئے ہیں بھارت دکھانے ضرورت نہیں موشیس جب آبتاب نکلتا ہے تو بند آنکھوں کو بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ دن ہو گیا ہے ایک والد کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ایسا سی کافی ہے شہزادی 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 میری بات شہزادی آجو آپ دیکھنے والی ہے اسے زندگی بار نہیں بولیں گی سونے کی تیوی بارت موچھے بھارت دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں یہاں صرف اس لئے آئی ہوں تاکہ اپنے والد کے سفر میں ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتا سکوں فارس سے خوبصورت کچھ ہو ہی نہیں سکتا موچھے نہیں لگتا کہ یہاں کسی بھی چیز میں وہ تاپ ہوگی جو فارس کی شہزادی کے دل میں دلچسپی جگہ سکے نہ تنظروں کے عکس میں اور نہ ہی کسی شخص میں ہم ایک شما کیا دیجے پورو ہم بھائیبیت ہو گئے تھے اسی لئے ایسا کیا آپ سے آپ چو بھی کہو کہ ہم وہ ہی کریں گے اپنے یہ وستر بدل لو اور او راشتر کی پوشاک بہن کر بیڑ میں مل جاؤ اب ان کا لکشہ میں تم نہیں تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا انہیں سوچنا ملیے کہ ہم سب ایک دل ہیں ہم اس دل کو ہی بن کر دیں گے ستریہ آلگ جائیں گی اور پورش آلگ تو اب ہم کیا کریں گے چنوٹی کا اتر دیا جائے گا پورو کبھی کبھی سیدھی بات بھی کر لیا کرو پرستت ہی ٹیڑی ہو تو سیدھی بات کا لاپ نہیں مہاراج بمینی نے للکارہ ہے مجھے اتر دیا جائے گا پورو کوئی بھی کام ادھوڑا نہیں چھوڑتا مجھے چھوڑتا مجھے چھوڑتا جائے گا اتنے پریم سے نمترن دیا تھا اسویکار کیسے کرتا بھیٹ کرنا چاہتے تھے نا مہاراج بمینی پورو آ گیا وہ نکل نہیں سکتے پیٹا شری درکشا ویوستہ ہار جگہ چوکس ہے دسیو کا نام ہی برا ہشور کرے سب کشل مہارانی ہے آپ کا دکہ آپ کے مک پر اس سے میں شاہ ڈرائز کے سواغت کی پرسندتا ہونی چاہید دسیو کا پھے نہیں موسیقی 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 شاہ کے ساتھ ان کی پتری بھی آ رہی ہے موسیقی 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 یہ زمین جتنی آپ کی ہے اتنی میری بھی برابر کی حصہ دار ہے ہم موسیقی موسیقی ہاں مستدار ہے ہاں پرانتو یاپاہر میں موسیقی اتتی کے سواگت کا ادھیکار پہلے بھی ہمارا تھا تدا ہمارا ہی رہے گا بھارت میں آپ ایک اتتی تھے اور اتتی ہی رہیں گے موسیقی 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 ایسا ڈڑتے رہو گے تو وہ اشب جان لے گا موسیقی 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 رکھو موسیقی 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 تمہارا یہ آبھوشان یہاں گر گیا ہے تھوڑا موسکرہ بھی لیا کرو میتر موسکان پر سب کا عدکار ہوتا ہے نا اور تو اور اس کا کوئی مول لیا بھی نہیں ہوتا اور ایک اور پاک بتاؤں یہ موسکان سب کو اپنا بنا لیتی ہے موسیقی 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 جی صاحب کار ہیں موسیقی 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 بھارت میں آب ایک آتی تھی تھے اور آتی تھی ہی رہیں موسیقی موسیقی حضور ٹھیک کہا تھا آپ نے یہ بمنی تو ٹیڑی کی لے وہ شاہی کیا جو ٹیڑے کو سیدھا نہ کر پوئے برسوں پہلے اس عورت کو بمنی کی زندگی سے نکالا تھا اب بمنی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے ہاں حضور اس عورت نے ہمارے لئے موش کے لئے بھی بہت پیدا کی تھی نام کیا تھا اس کا اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں نہ بلائیے تو ہر بات یاد رکھو موشس میں اپنے دوستوں کو بلے ہی بھول جاؤ مگر اپنے دشمنوں کو کئی بھی نہیں بھولتا اس نے میرے خواب پر چوٹ کے تھی دکششرا کی اس شہزادی کا نام تھا انسویا موسیقی 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 چلا گیا موسیقی 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 نہیں میں اسے اکیلے نہیں جانے دوں گی مجھے بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا میں بھی ساتھ چلوں گی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہا hoy ہا 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 ٓ موسیقی موسیقی اتنے پریم سے نمانترن دیا تھا اسویکار کیسے کرتا مہاراج بامنی پھیڑ کرنا چاہتے تھے نا لو آ گیا پورو موسیقی 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 شاہ ڈرائیس کا سواگت ہم آج کر رہے ہیں بیش ورش پور ایک ویپاری ہمارے راشتر میں آیا تھا ویپار کے لیے راج جو یہاں آئے ہیں ان کے عدی کار میں ستارہ فارس ہے ہم نے بیس ورش پور شاجہ داری کی شروعات کی روسی ساجی داری کا پرنام ہے یہ آج پور او راشتر سمردھی اور وکاس کے شکر پر ہے شکریہ داری stagnant شکریہ داری حمد permettو شکریہ داری شکریہ داری شکریہ داری بھیکاس اس Lite راج جو ناغری کو خداس بنا کر فارس پیجا جائے یادی اسے وکا سمجھتے ہیں تو نہ جانے ایسے راجعہ میں کس کس کا بوشہ داؤ پر لگا ہوں گا مجھے چھوٹ کر نہیں جائے سکتا پرو مجھے چھوٹ کر نہیں جائے سکتا میں بھی سارچن یہ تو چاروں اور اتنی کڑی سرکشہ ویوستہ ہے یہاں سے نکلنا بہت کٹھن ہے ہمیں یہاں سے نکلنے سے کوئی نہیں روک پائے گا پرو مجھے چھوٹ کر نہیں جائے پرو مجھے چھوٹ کر نہیں جائے کٹھنے پرو مجھے چھوٹ کر نہیں جائے یہ دکھنے پرو مجھے چھوٹ کر نہیں جائے تو کوفتتا ہے تو آج ہم اپنے ساجدار فارس کے شاہ جہاں ڈرائیس کا من کھول کر سواگت کرتے ہیں اور دھنیواد دیتے ہیں اجازت ہو تو میں آپ کے لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مہراج پامنی شکریاد آ کرنا ہے ابش آئیے بہر آباسیو شاہ ڈرائیس جو بیس ورشوں میں بیاپاری سے فارس کا دکاری بن گیا میں سننا چاہوں گا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے ابو جان لفظوں کی طاقت آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا دکھا دیجئے انہیں پارس کی طاقت کیا ہے موسیقی 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 جو تن کہہ رہی ہو سچ ہو جائیں اور میں ہی رہی جائیں واچی برنی پاک ب AK برنی پاک میرا کوپ آپ تب کی وجہ سے پورا ہوا جس گرم جوشی سے آپ سب نے میرا استقبال کیا اس کا شکریہ اور شکریہ مہاراج بھمینی کا جنہوں نے میرا پیتا ہوا کل میرے سامنے لاکر کھڑا کر دیا کونہ خود جائے تو زمانہ اس سے پانی پیتا ہے مگر کونے کو کھودنے کے لیے زمین پر کی گئی پہلی چوٹ آسان نہیں ہوتی جس حشت داری پر مہاراج بمنی کو پھک رہے وہ میرے لیے آسان نہیں تھی اس کی شروعات گلت پھیمی سے ہوئی تھی دیس سال پہلے مجھے ایک سبق کے ساتھ روانہ کر دیا گیا کہ میں دودھ میں نیمبو کی طرح ہوں جوڑنے میں نہیں توڑنے میں یقین رکھتا ہوں یہ خانڈ دیکھ رہے ہو ہمارے یہاں آتیتی کو اسے دودھ میں ملا کر پرستود کیا جاتا ہے پرانتو تم نے سوادھ ہی نشٹ کر دیا دودھ ہی پھٹ گیا اور وہ گلت پھیمی یہ ایک شخص کی وجہ سے تھی آپ کو اس سارے کاروبار کا محصول دو کروڑ سونے کے سکھی ملا ہے میں آپ کو اس سب دس کروڑ دینے کو تیار جس کا پرستاویا وشفاسیاں ہو اس ویم وشفاس کا پاتری نہیں ہوتا اس ویپاری ڈرائیس نے مجھے یہ پرستاو دیا کہ میں فارس سے سہای تمام اور تکششلہ کی سینہ سے مل کر پوراو راشتر پر آکرمن کروں مگر گلت پھیمی کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی دور ہو جاتی ہے ہمارے بیچ گی بی گلت پھیمی دور ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ غلط پھیمی تھی وہ بھی چلی گئی آریہ آپ مجھ پر وشفاس تو کرتے ہیں نا سویام سے بھی آدھیک بتاوان سویا کون سے اچھا پور نہ رہ گئی ہے تمہار پورے تکششلہ کی سمکش آپ کو اپنا سر منوانا ہوگا اور یہی جھکا ہوا سر لے کر یہاں سے صدہ کے لیے چلے جانا ہوگا ہنے سویا نے اور ونچ کے اتر ادھیکاری کو دھر ممتہ سے مار ڈالا اور وہ راجے سے شطر دانی بھانے کے لیے اس نے سوائم شیشو کو لے کر پہاڑی سے چیلوں میں کھوٹ گئی موسیقی موسیقی اور اس کے جاتے اور راست کی دنیا بدل گئی پچھلے بیس سالوں میں پارسیونے پورو راست کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں شکریہ دا کرتا ان سب ہرسیوں کا جو دودھ میں شکر کی طرح مل کر رہے موسیقی اپنے وطن سے دور دوسرے وطن میں دولت کی مٹھاس جگائی موسیقی 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 مہمان بن کر ہم نے جو کر دکھایا وہ آپ سب نے دیکھا موسیقی 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 پورو راست کو فارسیوں نے بلاندی پر پہنچا دیا موسیقی 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 وہ امید ہے کہ اگر ہمیں مذبان سمجھا جائے تو پورو راست فارس کی طرح بلاندی پر پہنچ جائے گا فارس کی طرح دنیا پر حکومت کرے گا موسیقی موسیقی نش کرنی ہوتی ہے یہ فارسی بھی آئی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے سے مان مانیں تاکہ یہ ہم پر راج کر سکیں رن میں جیت سے پور ادھک آوشک ہے کہ ہم شترو کے من کو را دیں جس نے شترو کے من کو اپنا داس بنا لیا رن اس کا داس ہو جاتا ہے اب اپنے رن کی سوچو پورو تارو اور اتنی کڑی سرکشہ ویوستہ ہے یہاں سے نکلنا بہت کٹھن ہے نششند راولاچی ہمیں یہاں سے نکلنے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا موسیقی 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 گھر پر سب خیریت وہاں سب ٹھیک ہے مگر تمہارے چہرے پر یہ شکن کیوں ہے اس شکن کی وجہ ایک تصیب ہے جس نے ہمارا جہاج لٹا ہے اللہ چی تمہارے چی تم دونوں یہی رکنا میں جا کر نوکاوں کا پربند کر کے آتا ہوں اور ہاں ساوڈان تم بھی موسیقی 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 تب ہی کوچھم بت کر کر رکھتے گی موسیقی موسیقی بیٹ کرنا چاہتے تھے یاں موسیقی 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 یہاں کی ہواے ہمیں بتا چکی ہے یہ کوئی ہے جو بامینی اور کنیش کی پریشانی کا سبب بن گیا ہے کون ہے وہ موشس موسیقی پاروس جی شہزادی صاحبہ کتنا دلچاس پہنا یہ کیا ہے یہ یہاں کے فنکار ہیں ایک خاص قسم کا رکس کرتے ہیں مگر چہرے پر رنگ کیوں لگا رکھا اس نے ان بھارتیوں کا کیا پتہ ہوگی کوئی وجہ موسیقی میں ابھی اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شہزادی صاحبہ موسیقی 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 وہ اُدھر ہے موسیقی 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 اس لکھ چلا سٹ سے ساری نوکایاں اٹھا دی گئی ہیں کوئی اور اوپایاں ڈوننا ہی ہوگا موسیقی یہ کیا کر رہے ہو دیکھتا نہیں ہے اتنے بڑے اتصف کا ایوجن کیا پر نبو شنکا کے بارے میں کس نے سوچا بھی نہیں تم بھارتیوں کبھی نہیں سدھ رہو گے سریام یہاں پہ تٹ گندہ کر رہے ہو تم فارسیوں نے سارا بھارت گندہ کر دیا موسیقی اور تم موسیقی موسیقی یوگراج دور رہا ہوں سے شما شما یوگراج دینکو اس مور کو یہاں سے لے جاؤ شما شما یوگراج دیکھا نہیں کہ آپ ہیں ایسا لگا کوئی فارسی ہے اگر پتا ہوتا کہ آپ ہیں تو تو میں لگو شنکا ہی نہیں کرتا اسے ہماری دریشتی سے دور کرو اور وشتان صاف کرو موسیقی میں سوہم چلا جاؤں گا آپ شما کر دیجئے شما شما رکا چلاؤں میرے ساتھ ہاں چلاؤں آدھ میں تو بھولی گیا کچھ ہی سامنے میں میری رسطو تھی شما مطر مورو کہاں ہے ابھی تک آیا نہیں موسیقی میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں حکم دے رہا ہوں چلاؤں کیا ہوا فارس تہزادی بارسین اس فنکار سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہاں کیوں نہیں ابھی سمیہ ہے میری رسطو تھی میں ملتے ہیں پرانٹو موسیقی 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 جانے سے پہلے میں مہاراج بمنی سے بھیٹ کرنا چاہتا ہوں موسیقی راشکوماری بارسین سے ادھیک آوشک ہے کہ میں اپنے راجہ سے ملوں ان کا عشیرواد رہاں تو سب کچھ ٹھیک رہے لے جو اس مورک کو اور ملواد ہو پیتا شویر پھر ایک بات یاد رہے وہاں کوئی مرکتا مت کرنا یہ لوگ وہاں پھروک کہا لے کے جا رہے ہیں تٹ پر تو کوئی نوکہ بھی نہیں ہیلا اچھی یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دیں گے اب کیا کریں موسیقی 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 آپ کو مجھ سے ملنے کی پرتیقشا تھی لو آگیا میں مہراج پامنی موسیقی 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 رکاف انکار پہلے فارس کی شہزادی سے ملو بھارت میں آپ سبھی کا سواغت ہے سواغت آپ کا بھی ہو رہا ہے راج کماری سنائے میں نے اپنی آدھاکاری کے لیے تم نے اپنے چہرے پر رنگ لگایا کیا کرنے والے ہو یکشگڑ 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 بڑا عجیب نام ہے خیر جو بھی ہو جو بھی ہو نہیں راج کماری یہ ہماری پارم پارک نتشلی ہے جسے ہم بھار سے آئے عتیتی کے سواغت کے لیے کرتے ہیں عتیتی ستکار ہماری سنسکتی ہے اور ہماری سنسکتی کو سمبان دینا چاہیے تمہاری باتوں نے میری دلجسپی اور بڑھا دی ہے پنکار اس رنگ کے پیچھے چھپاس لی چیرہ دیکھنا چاہتی ہوں میں آگے بڑھو سمان چاہتا ہوں راج کماری کدھی کچھ ہی سمیں میں میری پرستوطی نئی ہوتی تو میں آپ کو اپنے واسط نگران آواششہ دکھاتا شہزادی کے حکم کی تعمیل کرو فنکار چاہوں تو ابھی تمہارے چہرے سے تمہارا رنگ نکال سکتی مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارے اس پن کا اصلی رنگ جس کے لیے تم اتنا مگرور ہو وشواس کیجئے حرس کماری میری پرستوطی کے والا آپ کو ہی نہیں تب ہی کو آج امبت پر کرکھتے گی انمتی چاہتا مہاراج بامنی سے ملنا آوشک ہے موسیقی 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 مہاراج کے پاس جانے کی کیا ہو شکتہ پڑ گئی پورا وراج نے اسے تٹ پر بلایا ہے اور پورو کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا موسیقی بھیٹ کرنا چاہتے تھے ہیں ہم ہم تم سے بھیٹ کرنا کیوں چاہیں گے میرا تات پر یہ ہے کہ میں آپ سے بیٹ کرنا چاہتا تھا پر کیوں؟ کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے کارن ہی ہوں آپ اس راجہ کے پتا ہیں میں نکلنے سے پہلے آپ کا عاشرواہ دینا چاہتا ہوں ہمارا اور تمہارا سمبند نشچیت روپ سے گہرا ہے پراجا ہو تم ہماری تو عاشرواہ دیجئے اور سمبندوں کی گہرائی بڑھائیے موسیقی 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 تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا یہ شاہ ڈرائے اس کا سواگت سمارو چل رہا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا مجھے جانے دو اندر آنسی کا وستہ ہی نہیں کانوں میں بھی سمسیا ہے تُنا نہیں تم لوگوں کے لئے یہاں کوئی ستھان نہیں لو یہاں سے موسیقی آنومتی چاہوں گا مہاراج جاؤ اور اچھی پرستیتی دین اور افراشتر کا مان بڑھانا جی مہاراج آپ کا اشیرویٰز رہا وستہ رے بھارت ورش کا مان بڑھانا اس کا روز دسیو کا کوئی تو سمبند ہے موسیقی 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 کب مجھے رک کے تیکھتیوں کب مجھے کون نہیں جانے دیتا بے تھا ماں یہ تو وہی پاگل ہے جو دسیو کے ساتھ تھی میں جو کر روکی مجھے جانے دعا رکھو ہٹھو کیا ایک مہیلا کے ساتھ کوئی ایسا برتاف کرتا ہے کہاں گئے ہمارے سنسکار شما کیجئے حسور کیا میں آپ کے کچھ سائتہ کر سکتا ہوں مجھے اس کے پاس جانا ہے حسور شنطا مت کیجئے میں ہوں نا میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاؤں گا آپ پھروسہ کریے میرے ساتھ چلیے چلوگے حضور پکا لے کے جاؤں گا آپ آپ آئیے ہڈو آئیے حضور آئیے چنوٹی پوری ہوئی مہاراج بامنی سے بھیٹ کر آیا لیکن اس سے بڑی چنوٹی ابھی شیش ہے ٹیٹ پر کوئی نوکہ نہیں ہے نکلیں گے کیسے یہاں سے آؤ میرے ساتھ آئیے وہ دیکھو یہ مدی برش ہو گئی ہے تمہاری آری یہ وہ نوکائیں ہیں جسے شاہ ڈرائیس تٹ پر آئے تھے تو کیا انہوں نے ہماری نوکائیں لی تھی ہم ان کی نوکہ لے لیں گے جاؤ جا کر داستوں کو سوچت کرو نکلنا ہوگا موسیقا 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 موسیقی 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 کہاں ہے وہ ابشیاں یہیں ملیں گے اب آئیے میرے ساتھ آئیے 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 ہمیں پورو کو بتانا ہوگا وہ سائنک اس کو لے کر گیا ہے کوئی آوشکتہ نہیں ہے اگر پورو کو گیا ہے تو ہمیں آوشکتہ کوئی نہ کوئی سمسیا میں پسا دے گا ہمارا اودیش یہاں سے شیگر نکلنا ہونا چاہیے بس بھی اس باغل کے لیے میں اپنے پرانچ سنکٹ میں نہیں ڈالوں گا پورو اور لاچی کسی کو بھی اس مہیلہ کے بارے میں گیا تھے نہیں ہونا چاہیے سمجھے کے لیے موسیقی 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 برو 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 ب موسیقی 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 کیا وہ اس دسیو دل کی صدسیہ ہے؟ ہاں دلپرو کے ساتھ وہ اس سرائے میں ہی تھی اسی کے کارن پہلے پرو نے فاروس کو مارا اس کے پسچات مجھ پہ ہاتھ بد کر دو اس کا اور اس کے شو کو چندن کے پاس ہی ٹنگا دینا سچاتены بیدھان ہی ٹنگا تپرن تپرن ملید موسیقی 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 ناجی موسیقی 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 سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں آپ کا تھنے بات کیسے کروں آپ نے ہم سب کے پرانو کی رکشہ کی ہے مرکی ور اپنا وچن نبایا نہیں اب میں اور نہیں چھپا سکتا مجھے آپ کو کچھ بتا نہ ہے کیا وہ جو محلہ آپ کے ساتھ تو اس نے تھی موسیقی کیا ہوا ہے انہیں اس محلہ کو پورو راست کے سائنکوں نے بندی بنا لیا ہے مجھے چھوڑا مجھا آوگی تم بھی اور وہ دسیو بھی پرانتو موت کے اندھکار میں سائنک سمجھیں گے کہ وہ ہمارے دل کا ایک حصہ ہے اور ان کا بھائی حال کریں گے جو اس چندن کا کیا تھا پہلوینے جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا بھاگ یہ ہوگا اور ایسے بھی لگ دی کیا ہوا ہماری یہ بات تمہاری سمجھ کے پڑے ہے سمیر آپ سب چلیے میں اپنا کارے پورا خر کے آتا ہوں لیکن باپس کیسے ہوگی مارگ میں ڈھوڑ لوں گا میری پرتیکشاں مت کرنا آگے بڑھتے رہنا ہمیں اب تو مکیا کر رہی ہو میں یہاں پورو کی سہیتہ کی لیے آئی تھی بھائی پورو کو میری سہیتہ کی عوشتہ ہوگی آپ ان سب کو سرکشت مغت پہنچا دینا میں آپ کو دسیو راجی میں ملوں گی لیکن تم پورو آئے گا نا پورو پورو چلا جائے گا وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا مجھے جانے تو یہ آتے پورو چلا جائے گا اسے ختم کر دیجئے حضور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پاگل ہے یہ اس کا اور اس دسیو کا کوئی تو سمبند ہے نہیں تو کلو ایسے اپنے ساتھ کیوں لے جاتا شاہ بمنی کا حکم ہے ختم کر دیجئے اسے اگر اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو وہ خود اس کے پیچھے آئے گا موسیقی 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 اس کے پران لینے چلے تھے پر اینام کا بھے نہیں ہے تمہیں کہاں چلے گئے تھے تم مجھے چھوڑ کر میں نے کتنا کتنا دونڈا تم نے وچن دیا تھا مجھے ساتھ لے چلو گے وچن دیا تھا لہا وچن نبانے ہی آیا ہمہ ساتھ لے چلو گے 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 کانیشک ہے وہاں مہاراج مجھے بہت چنتہ ہو رہی یہ ہی تو میں چاہتا تھا کہ ایک بار تم میرے سامنے آؤ اس کے پسچات میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے پران نکالوں گا اور میں سنشت کروں گا کہ ایسا وچار تمہارے من میں دوبارہ نہ آئے ساتھ لے چلو گے یہ ہیرہ اتنا قیمتی کے کئی ملکوں کے شاہ تک پک جائیں سے خریدنے میں تم تب سرکشت دوسر دٹ پر بہنچیں میں پوری اور لچی کو لے کر آتا ہوں نہیں نہیں تم ہمارے سار رہا ہو پورو نے کہا تھا نہیں مجھے جانا ہوگا پرانتو وہاں سنکٹ ہے سنکٹ اور دسیو ساتھ چلتے ہیں تم اپنا دھیان رکھنا موسیقی 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 جلدی چلو پرو ہمیں یہ سے نکلنا ہوگا اور سینک آ رہا ہے پرو ہم پرس جائیں گے چلو کیا خروں لاچی میں کوئی کام مدورا نہیں چھوڑتا موسیقی 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 مجھے موسیقی بھارت میں آپ سبی کا سواگت ہے کیا خرنے والے یک شگن ہتتتت انومتی چاہتا معاراج بمی سے ملنا آہشک ہے موسیقی وہ نرد تک کہاں گیا جو ہم سے ملنے آیا تھا بیٹ کرنا چاہتے تھے آپ میں نکلنے سے پہلے آپ کا عاشروا دینا چاہتا میری پرستوتی کے اوال آپ کو ہی نہیں تب ہی کو آچم بتر گرک دی تو وہ تھا تسیو برو بچ کر نہیں جانے چاہیے یہ موسیقی 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 ملتا ہے اب شرہاڈ رائیس کابیشے کیجے مہارانی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میرے بھارت ورش پر خود رشتی ڈالے یہ میں کبھی نہیں سہن کروں گی ہمارے بیر کے اس حوان میں میں کسی بھی بیدیشی کو کھین نہیں ڈالنے دوں گی آشا کرتے ہیں پوراو راج میں دوبارہ تمہارا مکھ دکھائی نہیں دے گا یہ بھی ہماری ریت ہے کہ جب آتی تھی اپنے گھر کو لوٹ رہا ہو تو ہم آشا کرتے ہیں کہ اس کی آترا سمپون اور سمپن ہو سالوں پہلے ایک مہرانی نے مجھے نکال دیا تھا سالوں پہ دوسری اشتقبال کر رہی ہے مس اب فارس کے شاہ کو پار دینا شیشہ سالوں پہلے ایک مجھے سالوں پہلے ایک مجھے سالوں پہلے سالوں پہلے موسیقی 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 ان دسیو کچھ شیگر پکڑا جائے گا کیا پرات کا تن ملے گا انہیں ساپ نکل جائے تو لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مہراج پم نہیں سوال یہ نہیں ہے کہ ان دسیوں کو دھنڈ کب دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ وہ دسیوں اس جشن کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے آئے کیسے بھارس میں ہماری مرجی کے بینا ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا امید ہے کہ ہمارے ٹھیرنے کی انتظامات اس جشن کی انتظامات سے بیتر ہوں گی موسیقی 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 تو یہ شرکشہ ویوسسنہ ہے ہمارے پورف راشتر کی موسیقی جسے ایک دسیو کچھ شڑوں میں پانک کر گیا مریادی تھی ستکار پر پرشن چڑھنے لگا گیا موسیقی 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 چاہیے جو وہ دسیو جانے سے پہلے چھوڑ گئے ایک بار تک تک پہنچ جاؤں پھر تیار کے پار نکل جاؤں گا چار ہو ڈھونڈوں نے اور نظریں پہنی رکھنا موسیقی 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 یوراج وہاں چلیئے موسیقی یہ دیکھیں یوراج اسی سے بھاگا ہوگا وہ دسیو کہاں تک بھاگے گا میں چھوڑوں گا نہیں اسے کوئی نہ کوئی سراغ تو اوشش ملے گا دارور فیل جاؤں موسیقی کیا کروں یہاں سے نکلنے کے لیے کس سے صحیحاتا مانگوں بودو اور لا تھی بھی سمجھ رہوں گے کہ میں مغت چلا گیا ہوں موسیقی 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 میرا بچze میرا ملاba میرا بچze کو deal کچھ نہیں ہوگا میں ہوں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ماں موسیقی موسیقی جس سے جن کا رشتہ ہو وہ پہچانے بینا بھی جانا سا لگتا ہے پورو بھی انسویہ کے ساتھ ایسا ہی جڑاو محسوس کر رہا تھا اس بات سے انجان کہ پورو راشتر ہی اس کی واسطویت دنیا ہے پورو انسویہ کو وہاں سے دور دسیو لوک لا رہا تھا اور وہاں سے کندر بھی میسیڈونیا سے دور جا رہا تھا اپنی خود کی دنیا بنانے کے لیے یہ بائی اور اتھینینز ہیں اور دائنی اور تھبنز جتنے بے درد اتنے ہی خونکھار ہم نے ساننے کی لڑائی میں ان سے جیتنا مشکل ہے میرے خیال میں ہمیں دونوں طرف سے وار کرنا چاہیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میسیڈونیا کا آنے والا کل اس جنگ کے بارے میں کیا رائے رہا تھا میں شاہ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں ہمیں دو جگہ سے حملہ کرنا ہوگا انہیں دو مورچوں میں لڑنا ہوگا اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا مجھے یقین ہے کہ شاہ کے اس فیصلے کے پیچھے وجہ درست ہوگی مگر شاہ نے کہا کہ ہماری جنگ سپائیوں سے نہیں بلکہ بے درد لڑاکوں سے ہے جنگ کا ایک اصول ہے دشمن ہار تب مانتا ہے جب اسے اپنے کمزور ہونے کا احساس ہو جائے شاہ نے کہا کہ ان سے آمنے سامنے کی لڑائی مشکل ہوگی پر میری سوچ کہتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سب سے بڑی مشکل کو ختم کرنا چاہیے اس لئے ہم حملہ ان کی فوج پہ نہیں ان کی سوچ پہ کریں گے کہ یہ کبھی ہارے نہیں دائیں یا بائیں سے حملہ کرنا ان کے جوش کو اور بڑا دے گا اور انہیں یہ پیغام دے گا کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں اس لئے ہم حملہ یہاں ٹھیک بیس سے اگر ہم نے حملہ کیا تو ہم ان کے سامنے ایک بڑی فوج لے کر کھڑے ہوں گے ہماری تعداد دیکھ کر وہ باکھلا جائیں گے اور ہماری حمد سے ان کا خود پر سے اعتبار کمزور ہو جائے گا اور ان کی سوچ کے بکھڑتے ہی وہ بکھڑ جائیں گے اور اس کے بعد انہیں ہرانا مشکل نہیں ہوگا تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ شاہ کی سوچ غلط ہے تم سے زیادہ لڑائیاں لڑی ہیں انہوں نے اور جیتی بھی ہیں بے شک لڑی ہیں اور جیتی بھی ہیں اور اسی لئے شاید شاہ ہم سے رائے مانگ رہے ہیں ایک شاہ اپنے مشوردی سے رائے لیتا ہے پیسلا نہیں اور شاہ رائے تب مانگتے ہیں جب انہیں کسی قسم کی شبہ ہو ایک بات تو تم نے ثابت کر دی ایلیکزینڈر تھشن شاہ پر تمہاری فتح کوئی اتفاق نہ تھا جیسا کہ ایلیکزینڈر نے کہا کل ہم پوری طاقت سے یہاں دشمنوں کے بیچوں بیچ حملہ کریں گے اور تم دونوں میرے دو بازو میرے ساتھ رہو گے کل ہم اپنے دشمنوں کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ ہے مہسینڈونیا 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 راج میں سب سے بڑا پد راجہ کا ہوتا راجہ سکھی ہے تو آشیش راجہ کو ملتا سینہ یدھ جیتے تو شرے راجہ کو جاتا راجہ کا ویخو بڑے جائجے کار راجہ کی ہوتی جدی سفلتا کی جائجے کار راجہ کے حصے آتی ہے تو آشیش راجہ کی دھکار بھی اسے ہی سویکارنی ہوگی موسیقا موسیقا موسیقی نین نہیں آ رہی ہوتا ہے جب اگلے دن کسی بہت بڑے یا مشکل کام کو انجام دینا تو راتیں اکثر بے چین ہو جاتی ہیں تمہاری بے چینی جاز ہے اریریس کیونکہ کل کی یہ جنگ تمہارے لیے بہت مشکل اور بہت بڑی ہونے والی ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو یہی کہ میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کرنا اریریس کیونکہ ایکسینڈر اپنے راستے میں آنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیتا ہے میں ہٹنے کے لیے سامنے نہیں کھڑا ہوں ایکسینڈر تم جنہیں ہٹا کے یہاں تک پہنچے ہونا وہ اریریس نہیں تھے دن کی شروعات اگر اچھی کرنی ہو تو سکو بھری راز ضروری ہوتی ہے میں یہاں تم دونوں کو ساتھ لائے ہوں تاکی تم دونوں ساتھ مل کر دشمن سے جنگ لڑو نہ کی آپس میں تم دونوں کی کوئی بھی گیر ذمہ دارانہ حرکت میری زندگی کے لیے نقصان دیہ ثابت ہو سکتی ہے زندگی قیمتی ہوتی ہے اور شاہ کی زندگی بہت زیادہ قیمتی کل جوش میں لڑنا ہے بہتر ہے آج ہوش میں آرام کرو موسیقی 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 مードcedes م Dew tutaj M Do you cry To die Mama Mama میرا بچے کو نہیں جانے دوں گی اپنے بچے کو نہیں جانے دوں گی وہ میرے بچے کو لے کر چلا جائے گا ماں کیا ہوں ماں ماں ڈالے گا میرے بچے کو آپ شانت ہو جائیے وہ میرے بچے کو لے کر چلا جائے گا کون ماں وہ وہ لے کر چلا جائے گا وہ کون یاد کرنے کا پریاز کیجئے کون ہے وہ وہ کچھ یاد آیا آپ کو یاد نہیں آراب مجھے کچھ کچھ یاد نہیں آپ کو سب کچھ یاد آجائے گا آپ میرے ساتھ سرکشت ہے ماں سب کچھ یاد آجائے گا تم اسے نہیں نہیں جانے دوں گے نہیں نہیں جانے دوں گا ماں ہم کہا جا رہے ہیں میرے گھر میری بستی میں آپ میرے ساتھ آنا چاہتی تھی نا ہاں میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی تمہارے ساتھ ہی رہوں گی ہاں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی وہ تمہارے تمہارے گھر میں کون کون ہے سب لوگ ہیں ماں اور سبھی بہت اچھے ہیں اور ماں وہ بھی تو ہوگی نا اور اور تمہارے پیدا تمہارے جیسی ہوں گی نا کون ہے تمہارے پیدا ایک دسی ہو اتنا شکتی شالی ہو گیا کہ تمہیں چوٹ پہنچا گیا بیٹ کرنا چاہتے تھے میں نکلنے سے پہلے آپ کا اشروعہ دینا چاہتے میری پرستوٹی کے اوال آپ کو ہی نہیں ابھی کو آچمبت پر گرک دیکھ ابھی موسیقی موسیقی فارس میں ہماری مرضی کے بینہ ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا اگر یہ فارس ہوتا تو ہمارے مہمان کے ساتھ گستا کی کرنے کی مجال کوئی نہیں کرتا موسیقی 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 اور اپمان کو ہم گمھرتا سے لیتے ہیں راجی میں سب سے بڑا پد راجہ کا ہوتا اس کے مک سے نکلے ہر شبد کو آدیش سمجھا جاتا ہے دیوتاؤں کو کیولا آستک پرنام کرتے ہیں پر تو راجہ کے سامنے ناستک بھی سر چھکاتا ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ راجہ اپنے راج میں ہو رہے ہر گتیویدی کے لیے سب سے آدھیک اتردائی ہوتا ہے راجہ سکھی ہے تو آشیش راجہ کو ملتا ہے فینا یدھ جیتے تو شرے راجہ کو جاتا ہے راجہ کا ویبھا بڑے ہے جائے جیکار راجہ کی ہوتی ہے یدی اپون میں کھلے پشپ کی سگند پانے کا آدھیکار مالی کو ہے تو وہاں اپجے کاٹو کی چوبن بھی اسے ہی سہنی ہوگی یدی سفلتا کی جائے جیکار راجہ کے حصے آتی ہے تو آشیش راجہ کی دھکار بھی اسے ہی سویکارنی ہوگی راجہ کا کرتب یا ہے دوشی کو دنڈ دینا ہمارے راجوت سو میں ہمارے یدیدی کا اپمان ہونا ہمارا دوش ہے ہمارے یا سفلتا اور اس کا دنڈ ہمیں ملنا چاہیے ہمارا دنڈ یہ ہے کہ جب تک وہ دشیو پکڑ کر ہمارے سامنے نہیں لائے جاتے ہمارے سایدن جگل بتو ہمیں سنگلہ سن پر نہیں بیٹھیں موسیقی موسیقی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہاراج بمنی زندگی ہے چیزیں گویٹی رہتی ہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے سیاست تک جانے کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے شاہ ڈرائز بیاپاری سے شاہ بنیں کٹھنائیوں کا آغاز آپ کو اوشی ہوگا سیاست کا عرط ہے سنگھ کا آسن اور جس سنگھ کے موہ پر ایک سیار تماشا مار جائے اسے راجہ ہونے کا کوئی عدھکار نہیں جس درشتی سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیول ایک بیٹھنے کا ستان ہوگا پرانکہ جس درشتی سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوروو کا ممان ہے آج تک اس سنہاسن پر سر اٹھا کر بیٹھے اپمان سے جھکا سر لے کر یہاں نہیں بیٹھ سکتے جب راجہ سنہاسن پر بیٹھے تو اس کے من میں راجہ کا سممان بڑھانے کی سوچ ہونی چاہیے اپمان کا بوجھ نہیں نشتت ہے جب تک وہ دسیو پکڑا نہیں جاتا ہم اس سنہاسن پر نہیں بیٹھیں گے مہاراج وہ دسیو شیگر ہی پکڑے جائیں گے تو ہم شیگر ہی سیہاسن پر بیٹھ جائیں گے ہم آتے یہ اپمان کھیبل ہمارا نہیں پورے پوروو راشتر کا ہے آپ کا بھی ہے ہم آتے ہم نہیں جانتے وہ دسیو کہاں رہتے پرنٹو ہم اتنا جانتے ہیں کہ پوروو راشتر کی ایک مہیلا کا ان سے کوئی سمبند ہے وہ مہیلا جسے وہ دسیو یہاں سے لے گئے اس مہیلا کا پریچے پرابت ہوا وہ ایک سادھارن پاگل اسری ہے مہاراج تو ہمیں سمجھا ہی ہے مہارتیا کہ اس سادھارن پاگل مہیلا میں اس دسیو کی کیا روچی تھی جو پوروو سینہ سے یدھ کر کے اپنے پرانوں پر کھیل کرو اسے یہاں سے لے گیا ہمیں بشواس ہے کہ جب اس سمبند کا رہسیہ کھلے گا تو ان دسیو کا لوگ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا پیاد کرو کون ہے وہ مہیلا اور اس دسیو پورو سے اور افراشتر سے اس کا کیا سمبند ہے کیا سوچ رہی ہو لاچی سوچنا تو تمہیں بھی چاہیے پورو دسیو لوگ پہنچ کر کیا اتر دیں گے سوچا ہے دسیو لوگ کے نیم نیم میں جانتا ہوں لاچی جانتا ہوں کہ بھار سے آنے والے کسی بھی وقتی کا دسیو لوگ میں سواگت نہیں کیا جاتا پورو راسٹر کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں جس کا جاننا تمہارے لیے بہت مہت پون ہے دسیو لوگ پورو 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 موسیقی کیا سوچ رہی ہو لانچی سوچنا تو تمہیں بھی چاہیے پورو تسیو لوگ پہنچ کر کیا اتتر دیں گے سوچا ہے تسیو لوگ کے نیم نیم میں جانتا ہوں لانچی جانتا ہوں کہ بھار سے آنے والے کسی بھی وقتی کا تسیو لوگ میں سواگت نہیں کیا جاتا جانتا ہوں کہ انہیں ہمارے ساتھ دیکھ کر کئی سوال اٹھیں گے پر یہ تو تم بھی جانتی ہو نا کہ ہم دسیو راج اور دسیو رانی کو سمجھا سکتے ہیں مگر میں نے وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا پر یہ کیسے سمجھاؤگے کہ سمیر ہمارے ساتھ کیوں نہیں لوٹ آیا مجھے لگتا ہے کہ اس سمیر انہیں اپنے ساتھ لے جانا اچت نہیں ہے سمیر لوٹ آئے پھر ہم ان کے وشہ میں ماں بابا کو بتا دیں گے اور تب تک لاچی اب تک کوئی سوچنا نہیں کوئی سندےش نہیں اور چنٹن انہیں وہاں پورو راشر لے جانے اور لوٹ آ لانے کا اتتا دائیت میں اس کا تھا اس کی کوئی سوچنا نہیں ماں اندری ان سے بھی کوئی سمپرک نہیں ہو پایا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اب سمپرک ہی نہیں سوائے ہم پورو راشر جانے کی آبشتا ہے ہماری دونوں سنتانیں ہیں وہاں انہیں یہاں سرکشت لانے کے لیے اگر یود بھی کرنا پڑے نا تو تیار ہے ہم سنتان میری بھی ہے وہاں دسیو مہارانی چندت میں بھی ہوں پرانتو یہ وشواس بھی ہے کہ سمیر لارچی اور برو سرکشت لوٹ آئیں گے دسیو پورو راشر کی اتیت ہی نہیں جہاں ان کا ستکار کیا جائے گا اپنا بیتا کل سمرن کرو سجن سنگھ جس راشتر کا تیاک تم نے اپنی سرکشا کے لیے کیا ہمارے پاس آ کر شرن لی کیا تمہیں وشواس ہے کہ ہمارے بچے اس راشتر میں سرکشت ہوں گے تمہارے نرنے پر ہم نے کبھی کوئی پریشن نہیں اٹھایا پر پتہ نہیں آج آبھاس ہو رہا کہ تم ہمیں وہاں جانے نہیں دینا چاہتے کہیں اس کا کارن تمہارا بیتا ہوا کل تو نہیں سب سج رہے کل بھور ہوتے ہی ہمارا دل پورا فراشتر کونچ کرے گا ہی 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 شکریہ موسیقی 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 آپ پہورو راشنہ نہیں جائیں گے مجھے جانا ہوگا پرتا پر کیوں عاری ورشوں پہلے جس راشنہ کا تیاغ آپ نے ہماری سرقشا کے لیے کیا تھا آج وہی جاکر اپنے پرانوں کو سنکٹ میں کیوں ڈالا چاہتے ہیں موسیقی پرتا میں آپ نہیں جانے دوں گے پرتا میں نہ نہیں کر سکتا ہمارے بھاگے سے اسی کے قارن ہمیں اپنا گھر بار چھڑ کر یہاں آنا پڑا اور اب اسی کے قارن آرے اگر آپ کو پورو کے قارن کچھ ہو گیا تو میں اسے کبھی شما نہیں کروں گی یہاں کچھ نہیں ہوگا نہ مجھے اور نہ ہی پورو کو مجھے پورا وشواس ہے پورو واپس لوٹ کرائے گا آپ کا لادلہ بیٹا آپ کا وشواس توڑ کیسے سکتا پورو لوٹ آیا ہے اس کی نوکہ ترٹ کے پاس دیکھی گئی مجھے پورو مجھے پورو مجھے پورو موسیقی 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 تم تین گئے تھے دو لوٹے ہو سمیر کہا ہے کہا ہے سمیر ماں بابا بھائی سرکشت ہے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے وہ بھائی ان داسوں کو چھوڑنے مغت گیا ہے ماں کچھ دنوں میں لوٹ آئے گا مغت مغت کو چھوڑ دے گیا ہے انہیں چھوڑنے تو پورو راشتہ جانا تھا نا انہیں پورو راشتہ چھوڑنا نہ ہی ان کے لئے سرکشت تھا اور نہ ہی ہمارے لئے اور وہ وہاں رہتے تو کبھی نہ کبھی پارسیوں کی درشتی میں آ جاتے ایسے میں انہیں دسیوں لوگ کا پتہ اوشی چل جاتا ماں اسی لئے انہیں ان کے پریوار سمیت پورو راشتہ سے دور بھیجنا پڑا موسیقی 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 اور جب تُم بڑے ہو جاؤگے نا تو تُم تُم ان سارے فارسیوں کو یہاں سے بھگا دوگے اب یہاں پر کوئی سنکٹ نہیں ہے کوئی سنکٹ نہیں ہے یہاں پر کوئی سنکٹ نہیں ہے ہم تم تم مار چکی ہو تم جیوی تا ہی ہو سکتی میں نے سوائم تمہیں پتھر سے باندھ کر جیلم میں پھیکا تھا کیسے میرا پرہار کھالی جا سکتا ہے 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 موسیقی آئے گا تمہارا ستاچ کب کے سامنے آئے گا پیٹ پروار سے نہیں ہے ہمیں کب کے سامنے آئے گا کب کے سامنے آئے گا تمہارا ستاچ کب کے سامنے آئے گا کب کے سامنے آئے گا کب کے سامنے آئے گا تمہارا ستاچ 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 کب کے سامنے آئے گا مجھے پھر سے سوچنا ہوگا ریپودمن انسوی اکیرہ کی شاکر نہ چاہتا تھا اور میں نے سمر سنگھ اور ریپودمن کو مارنے کے لیے بیچا پرانتو سمر سنگھ دسیوں کے ہاتھوں مارا گئے اور اب انسو یہ دسیوں کے ساتھ کیا اس کارت یہ ہوا کہ ہریپودمن دسیوں کے ساتھ ہے نہیں آئے گا انت میرا انت ہوگا تو انسویا کا انت ہوگا تولی پودمن کا ہار نہیں مانو کا میں کہا لے کر گئے ہو انسویا کو دسیوں پورو موسیقی 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 اچھا کیا سمر کے ساتھ تم کھا موسیقی 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 اور تم نے یہ نشجت کر لیا کہ میں یہی روچاؤں ایک بات دھیان سے سننو پورو میرے لکش میرے ہیں اور میں اپنے جیون کے دوندوں کا سویم سامنا کر سکتا ہوں میں دوبارہ کہتا ہوں میرے پاس اور کوئی مارک نہیں تھا اور اب تم اس پل کی پرتکشا کرنا جب میں تمہارے پاس کوئی مارک نہیں چھوڑوں گا پورو استی موسیقی 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 میں تو بھولی گیا تھا کہ آپ اپنے پریہ پوٹر کی ورود کچھ سنی نہیں سکتا موسیقی میں ہی پتا اور پوٹر کے مدھ سے ہٹ جاتا ہوں موسیقی چنتہ مات کشی ہستی سمجھ جائے گا میری بھی یہی کامنا ہے برو میں جانتا ہوں تم اسے کیا چھپا رہے ہیں موسیقی اور اور راسٹر کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں جس کا جاننا تمہارے لیے بہت مات پون ہے مش بس کردیں ایسی برو 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 موسیقی برو میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو ایک پتر کو اپنے پتا سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے پورو پورو اب تک آیا کیوں نہیں پورو مجھے چھوڑ کر کہا جا سکتا ہے پورو کاما چلا گیا کہیں پھر سے پورو مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا نہیں ہم اس کو دھونے گے ہاں ہو ہاں موسیقی ہاں 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 موسیقی موسیقی بھلا میں آپ سے کچھ کیوں چھپا ہوں گا کیوں چھپاؤ گے یہ میں نہیں جانتا ورم تک کیا چھپا رہے ہو یہ میں جانتا ہوں ہنٹن کے ساتھ باروں راشتر میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ مجھے گیا تھے پرانتو یہ سب تم نے مصیب چھپایا کیوں میں آپ کو بتانے ہی ہو رہا تھا ہر افسر نہیں ملا چندن نے مہاراج بامنی کو ہماری سوچنا دی تھی اور مہاراج بامنی نے چندن کو مار ڈالا مہاراج بامنی فارسیوں کی وش میں وہ ایک یوگی راجہ ہے ہی نہیں مہاراج بامنی یوگی راجہ ہے اور سرفسیشت بھی آپ آپ ایسا کیسے کہ سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں انہیں میں کہ جانتا ہوں یہ مہاتو پھر نہیں ہے پرانتو تمہارے لیے بہت کچھ جاننا آوشک ہے ایسا کچھ جس کا جاننا تمہارے لیے بہت مہاتو پھر نہیں ہے موسیقی میں نے کہا تھا نا یہاں سے باہر نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے پرندو 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 کہا ہے وہ پوچھے پھر سے چھوڑ کر چلا گیا نا پرندو آ رہا ہے آئیو آئیو وہ آپ کے اور آپ کے پتر کیلئے بوجن لانے گیا ہے چلدی سے آ جائے گا پرندو 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 اور وہ راستر کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں جس کا جاننا ہمارے لئے بہت آوشک ہے پروپ ایسی کونسی بات ہے بابا پروپ 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 مگد میں گئے ہمارے گپ چروں کو سمیر کے وہاں ہونے کی اب تک کوئی سوچنا نہیں کیا وہ ستھیا میں مگد گیا تھا بھلا میں آپ سے ستھیا کیوں کہوں گا تو میرے داسوں کو لے کر مگد ہی گیا اور وہ ہم سے پہلے ہی نکل گیا تو پھر آپ تک لوٹا کیوں نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے اور لاچی نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا اس کے ساتھ کیوں نہیں گئے پرشتہ دیاں ہی کچھ ایسی تھی پرندو آپ چنتہ مت کیجئے تو میرے سورکشت لوٹ آئے گا میں آپ کو بچانکو آپ پڑا پراشتہ کی ویشن میں پڑھ پتا رہے ہیں بابا آپ بروب اس وشے میں ہم بات میں بات کریں گے موسیقی 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 لگتا ہے آج شراب میرے دوست کو راس نہیں آ رہی ہے موسیقی ایسا کون سا گم ہے جسے شراب بھی گلت نہیں کر پا رہی ہے موسیقی کچھ نہیں چاڑا رائز موسیقی 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 فرسو پہلے ہماری دوستی کی شروعات اسی میں کھانے سے ہوئی تھی موسیقی اس دن بھی آپ کے ماچے پر بے بسی کی شکن تھی موسیقی مگر آج آج آپ کے چہرے پر خوف کی پرچھائی ہے منافع بانٹا ہے کوئی مشکل ہو تو اسے بھی بانٹ لیتے ہیں ساجت داری اگر سچی ہو تو اس میں چھوٹ کی جگہ نہیں ہوتی ہے سچ سننا ہے مجھے شمدد سچ تو سامنے ہے ان دسیوں نے پورو راشتر کے سممان پر پرہار کیا اور مک پر بہنے کروہد اور لجا ہے اس کٹنا کرم کے لیے جو ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ تٹ پر ہوا پرانتو اب ہم شاند نہیں بیٹھیں گے کنش کو ان دسیوں کا پتہ لگانے بھیج ہے چی گہی ان کا کوئی چین نہیں مل جائے گا بارہ تٹ چھان لیم آتے داؤ پر ان دسیوں کا کوئی نام نشان نہیں کہ ازادی اگر آپ برا نہ مانی تو میں کیا آپ کی شمشیر دیکھ سکتا ہوں جتنی تازہ دل پر پڑی زلت کی چوٹ ہے اتنا ہی تازہ آپ کی میان پر لگا یہ شہزادے جن کے خون کی نشان تلواروں پر ہوتے ہیں وہ دوست نہیں دشمن ہوا کرتے ہیں موسیقی 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 وہ وہیں تھا دستیو اور ان کے سہائیکوں میں سے کوئی ایک ہے جو اب تک یہاں ہے موسیقی اور کہیں چھپا ہوا ہے موسیقی 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 جس کا رکھ تمہار دنوار پر لگا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 آؤ والاب آکر بوجن کر لو والاب والاب آکر بوجن کر لو آنے سے ہمیں دستیو کو بلا لوں گی دستیو 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 ہے یہاں پر برو جاک آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے کچھ تو چپارے یہ سب سے موسیقی 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 جنگ جیتنے کے بعد شاہ پیسہ کیسے کریں گے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہیں جس نے زیادہ دشمن مارے تو بہتر سپاہی موسیقی اتنا تو سمجھ آ گیا کہ تم نے اس گھر میں کو چھپا رکھا ہے برو بس ایک بار جان جاؤں کی وہاں ہے کیا اس کے پسچات میں تمہارے پاس کوئی مالک نہیں چھوڑوں گا موسیقی 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 ارے حستی سنا ہے پورو لوٹ آیا ہے ہاں سب ٹھیک تو ہے نا ہاں پورو ٹھیک ہے یہ پورو کہاں لوپت ہو گیا ایک ہی پل میں پورو جا کہاں سکتا ہے دیکھئے ماں میں آپ کے لئے کھانا لائے گا میں نے کہا تھا کہ پورو پورو خوبصارا بھوجن لائے گا تب تب سے پہلے میرا پتر بھوجن کرے گا اس کے لئے بھی لائے ہوں ماں ہاں آجا میں نے کہا تھا نا پہلے گا ہاں ہاں تمہارے پیٹے کا پیٹا ہار گیا ہوگا ماں اب تم بھی کھالو ہاں اب ماں ایسے نہیں ہاتھوں سے ہاں 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 میں ایسے ہوں میں ماں آپ کہیں تو میں آپ کو کھلا دوں اپنے ہاتھوں سے ہاں ہی ہی لائے گا ہی لائے گا ہی لائے گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے والد ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ پھل ملتا ہے آپ ملتا ہے یہ کچھ دیکھو تو جتنا فریم اس سمیں دکھا رہے ہو کون کہے گا تمہیں کٹھو اور نرمم اور بھینکر سے دسیو ہو تو بیتر میٹھے پل کی رکشہ نہیں کر سکتا دربل کی رکشہ ایک شکتی شاری ہی کر سکتا ہے موسیقی 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 دیوان بھر کام کرنے کے عوشکتہ نہیں پڑے گی تمہیں کچھ پیر مجھے یہاں چپنے دو یہ راہ داشتو یہاں کسی کی مانی لوٹ کر لیا ہے پکڑا اسے پکڑا اسے تم سے تو پرانا رشتہ نکلایا تم نے میرا رات لوٹا میں نے نہیں لوٹا پرو کی کتاب میں بعد میں بڑھوں گا پہلے تم سے حساب تو چکتا کر لو موسیقی 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 جنگ جیتنے کے بعد چاف پیشلہ کیسے کریں گے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ بہدر کون ہیں تاریخ تیہ کیسے کرے گی کہ ہم دونوں میں سے بہتر شپائی کون ہیں کیوں جب میں سامنے دیکھو اوریڈیس انگینت شکار ہے اور ہمارے ہاتھ میں تلوار جس نے زیادہ دشمن مارے تو بہتر شپائی موسیقی 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 بہت گہرا کھیل کھیل ہے تمہیں لیکسینڈر ارے ڈی از خطرے میں ہے ریڈی از ریڈی از موسیقا หู จิ้ง หอบตรงนี้ป่าจะก็ไปแล้ว اپنے جان کی کمان آپ نے میرے ہاتھوں میں سوپی تھی شا اور یقین رکھئے میرا میرے رہتے آپ کو کچھ نہیں ہوگا موسیقی 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 شاہ تمہیں سابق کر دیا کہ تم میرے بیٹھے ہو موسیقی فکر ہے مجھے تمہارا والید ہوں میں تمہیں تمام کھوبی ہیں ایک اچھا شاہ 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 ہم شاہ شاہ خور پمچ شاہ شاہ حفاظت آج سے میری فوج کریں فارسی فوج چھاونی بنا کر پورو ملک میں رہیں موسیقی 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 پورو پورو مجھے پورو مجھے کچھ لچی لچی آکے کھولو لچی لچی آکے کھولو یہ کیا ہو گیا اس اچانک موسیقی 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 جا تاییو تمہاری پریقشا تم نے ہی تو کہا تھا نا بلشالی جانتے ہیں نربل کی رکشا کیسے کرتے ہیں تو بس میں تھوڑی سی نربل ہو گئی اچھا ہے ویسے تم بھول رہی ہو لچی موسیقی کہ تُم نے مجھے کرو اور بھیانے جیسی اپادیا بھی دیں موسیقی موسیقی मैं निर्बल होने का अभिनाई कर रही थी पुरू निर्बल मैं हूने موسیقی 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 इतना तो समझ आगया कि तुमने उस घर में कुछ छुपा रख है पुरू बस एक बार जान जाओं कि वहां है क्या किस मार्ग पर चल रहे हो तुम पुरू उसके पश्चात में तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं छोड़ूगा मलिका फॉच लोट आई है और मैं जानती हूं कि मेरा बेता अलेकस्देंडर ये जंग फते करके आ रहा है हां मलिका जंग में फते मिली है मगर शाह फिलिप बुरी तरह घायल हुए है मलिका जंग में जानती है मलिका जंग जानती है मार्यवार चाह जानती है तरह प्हुड़ी तरह मार्योर्स तरह मार्योर्ण موسیقی 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 ایلیکزنڈر نے بہادری کے ساتھ شah فلپ کی حفاظت کیہ مالکہ موسیقی اور نہ میسیڈو go niya آج شاہ فلپ کو کھو چکا ہوتا موسیقی 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 ماں آپ کے چہرے پر اتنا عطاب کیوں؟ مجھے لگا میرے جنگ فتح کرنے پر آپ خوش ہوں گی؟ تم جنگ فتح کروگے یہ میں جانتی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اس انسان کی جان بچائے گا جو اس کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہے تم نے جنگ تو جیت لیا لیکن موقع ہار گئے تم نے اگر اسے وہیں مر جانے دیا ہوتا تو اپنے مقصد کے زیادہ قریب ہوتے آپ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ وہ میرے شاہ ہے ملکہ اور ایک سپے سالار کے رہتے اگر شاہ شہید ہو جائے تو یہ سپے سالار کے لیے بہت شرمناک بات ہے شاہ کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا اور میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے فرض کے راہ میں اتنے مدبو الیکزیندر کی مقصد کے کنارے سے دور ہو جاؤں اور کس کے لیے فرض نبھایا تم نے اس کے لیے جس نے تمہارے اگے ریجیس نام کی دیوار کھڑی کر دی اور کیوں اس کے لیے اتنا پیار امڑ رہا ہے تم تو اس کی اولاد بھی نہیں ہو بس ایک پر آپ کی بات مان کر میں شاہ فلیپ کو اپنا ولیہت ماننے سے انکار بھی کر دوں مگر آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کے شوہر ہے پر سو زندگی بتائیے آپ نے ان کے ساتھ ان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں اوہ ایکسینڈر نو جانے کب تم فلیپ کی اصل زینیت کے بارے میں سمجھو گے یقین کرو میرا جب فلیپ کا اصلی رنگ تمہارے سامنے آئے گا تو تم اس پل کو سوچ کر پچتا ہو گی کہ تم نے اس کی جان کیوں بچائی اور افسوس ہوگا تمہیں کہ تم نے وہاں مرنے کے لیے اس نے کیوں نہیں چھوڑ دیا نہ میں بیتے ہوئے کل پر افسوس کرتا ہوں اور نہ میں آنے والے کل سے خوف کھاتا ہوں مجھے آج پہ یقین ہے اور آج کا سچی ہے کہ شاہ فلیپ ابھی زندہ ہے اور میں ان کا سپیسالار اپنا فرض نبھاؤں گا موسیقی 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 کیا چپارا کیا پور انا کہیں سو میر ان کے ضرب نہیں لڈا تو کہیں سو میر وہاں تو कوں کیا ہے یہاں تو میہا کیا کر رہے ہو مجھے کچھ کام تھا تم سے پھیکا تم میں لکڑیاں لینے ون میں گیا ہوا تھا ٹھیک ہے جاؤ خوبش شورت ٹھیک ہے ٹھیک 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 موسیقی 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 ایک آن ہم جاننے کو اتسک ہے یہ فارس کے شاہ کے من میں کیا ہے من تو ہمارے ملے ہوئے ہیں میں وطنوں کو ملانے کی بات کرنے آیا ہوں میری بات کا غلط مطلب مت نکالیے کا مہراج بمنی ساجدار ہونے کے ناتے میں دل سے چاہتا ہوں کہ ان دستوں کا مسئلہ آپ حل کر دیں مگر جیسے آپ کو اپنے عوام کی سرکشہ کی چندہ ہے ویسے ہی شاہ ہونے کے ناتے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا میرا بھی فرض ہے ہمارے لوگوں پر حملہ ہوا میرے استقبال پر جو ہوا وہ تو سارے پوروں ملک نہیں دیکھا میں اپنے لوگوں کی حفاظت آپ کے ملک میں تیہ کرنے آیا ہوں اپنے چند رہے ان کی سرکشہ ہمارا اترتا ہی تو ہے آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں مہارا بمنی میں نے کہا میں میں اپنے لوگوں کی حفاظت آپ کے ملک میں مکمل کرنے آیا ہوں ہمارے لوگوں کی لئے کچھ خاص علاقے مقرر کر دیے جائیں جانا وہ محفوظ رہ سکے کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہم بھارشی دنیا میں سب سے بہترین تپاہی ہیں بات جو مطر کرے یا شطر ہم سہن نہیں کر سکتے وہ ہے سامنے سے آئی لڑکا کیوں نہ فارسی اور پورو لڑاکوں کے بیچ ایک دوندھ رکھا جائے قبول نہیں اب برو کا سچ شگر سب کے سامنے آگا میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کی حفاظت آج سے میری بوجھ کریں فارسی پوچ چھاؤنی بنا کر بورو کلک میں رہیں سہی کہا آپ نے شہدہ رہیس آپ کی نوکہیں لوٹی گئیں فارسی سہینی کو پر پرہار ہوا اپنے لوگوں کی سرکشہ کو لے کر آپ کا چنتیت ہونا بھی سواواوک ہے اور پورو راشت میں فارسیوں کی رکشہ کو لے کر پرشن کے اوچھت ہے پرانتو جدی میں فارسی سہینی کو کو یہاں کی سرکشہ ویوستہ سوپ دو تو میری سینہ کا منوبل گرے گا میرے لوگ سوئیوں کو دربل انوباب کریں گے دیش کے دوار پر دیشی تعلہ ہو تو من میں سنتوش رہتا ہے جس دن دوار پر ویدیشی تعلہ لگ جائے اسی دن وہ دوار پر آیا ہو جاتا ہے ہم نے آپ سے ساجیداری کی ہے پورو راشتر کو ادھک سمپن اور ادھک شکتی شالی بنانے کے لئے اور راجہ ہونے کے ناتے ہم اپنی سینہ اور اپنی پراجہ کے من میں دربلتہ کا بھاو نہیں آنے دے سکتے اس لئے ہم سممان کے ساتھ آپ کا پرستاو اسویکار کرتے ہیں البرلتے ہیں یہ گرے گے رکڈاکانشک 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 موسیقی 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 مہاراج بمنی موسیقی 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 یقین مانی ہمارے ملک کے لڑاکیں ہر حال میں آپ کے ملک کے لڑاکوں سے بہترین ہیں برسو پہلے آپ نے مجھے ایک سبق دیا تھا کہ دودھ میں کھانڈ کی طرح مل کر رہنا چاہیے برسو تک ہم نے اس سبق کو نبایا مگر اس کھانڈ کو محفوظ رکھنے والا بھارتی مٹی کا برطن کمزور نکلا توپ گیا اب پھارس کے کانچ کو بھی اپنی طاقت دکھانے کا موقع ملنا چاہیے ایک بات جو مطر کرے یا شترو ہم سہن نہیں کر سکتے وہ ہے پیٹ پر وار اور ایک بات جو مطر کرے یا شترو ہم ترنت شوکار تھے وہ ہے سامنے سے آئی لالکار کیوں نہ فارسی اور پورو لڑا کو کے بیچ ایک دوند رکھا جائے جیسے تکششلہ اور پورو راشتر کے بیچ ہوتا تھا آپ کے سامنے نرنے ہو جائے گا کی پورو راشتر کی مٹی فارس کی کچھ سے کتنی آدھک پلشالی ہے اگر ہم ہارے تو آپ کا پرستاؤ سویکار اور یادی آپ بھارے تو دوبارہ کبھی ایسا پرستاؤ مت رکھے گا قبول نہیں تو بتائی کب رکھنا چاہیں گے دوند اور ان پرنتو فارس سے آپ کے لڑا کو گھانے کے لئے کچھ سمجھ تو لگے گا مہاراج پامنی شاہ بننے سے پہلے میں ایک کاروباری تھا اور کاروباری پیش کش بات میں کرتا ہے تیاری پہلے کر لیتا ہے میرے لڑا کے فارس سے چل چکے ہیں پہنچتے ہوگے ساجہ دار ہونے کے ناتے میں دعا کروں گا کہ آپ کو ایسا لڑا کا مل جائے جو فارس کی طاقت کے سامنے کچھ پر دیکھ سکے موسیقی 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 کہا لے جا رہے ہو ایسے پیتا شریف کے پاس یہ وہی دستیو ہے جو پیچھے چھوٹ گیا تھا کیا یہ ہی وہ برو ہے نہیں یہ اسی کا ایک ساتھی ہے اسے بندی گرہ میں ڈال دو اور اسے ہم پیتا شریف کے سامنے کیوں نہیں لے جا سکے جب تک یہ برو کا پتہ نہیں بتا دیتا ہم مہاراج کو کچھ نہیں بتائیں گے پر کیوں ان کا عدیش تھا کہ دستیوں کا کوئی بھی سراغ ملتے سب سے پہلے انہیں سوچت کیا جائے راج نیتی میں کسی کو اتنے ہی سوچ نہ دینی چاہیے جتنا اس کے لیے جاننا آوشک ہو جو بات گیاد نہیں ہوتی وہ پیڑا بھی نہیں دیتی جو کہتا ہوں وہ کھڑا ہمیں اسے نہیں اس دس یو پیڑ کو مہاراج کے سمکش پرستود کرنا ہے موسیقی 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 بوچن تارم کرو اسٹی آجائے پھر ساتھ مکھاتے ہیں اچھا بہت پریم امر رہا ہے اپنے بھائی پر اسٹی بوچن کے سمیں شانت رہنا چاہیے موسیقی شانتی سے بیٹھ کے بہنچن کرو آؤ پریاس تو کرتا ہوں کہ شانت رہا ہوں اور ٹوٹے ہاتھ کا درد دل تک پہنچ ہی جاتا ہے موسیقی ماں مجھے بھوجن کروا دیں کیونکہ کسی نے مجھے اس یوگیا نہیں چھوڑا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بھوجن کر سکھوں موسیقی اسٹی بیٹھی باتوں کو بھول جاؤ اور شانتی سے بیٹھ کے بھوچن کرو چلو بیٹھی باتیں بھولا دیتے ہیں پورا یہ بتاؤ پورا راشتر کیسا لگا کس کس سے ملے وہاں موسیقی موسیقی اتنا دن وہاں رکھیں بھانتی بھانتی کے لوگ ملے ہوں گے پورش بھی اور مہلائیں بھی موسیقی موسیقی رکھیں گے پورو کھاؤ کھاؤ میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہاں ایسا کیا ہوا کہ سومیر کو اکیلے داسوں کو چھوڑنے مگت جانا پڑا کہ تمہیں سومیر کو اکیلے وہاں چھوڑ کر آنا پڑا موسیقی 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 ویسے میرا ہاتھ ٹوڑنے کے لئے دھنیا واد پورو اب پرتی دن ماں کے ہاتھ سے کھانا کھانے کا آنند پرابت ہوتا ہے اور نہیں کب ماں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا پورو موسیقی موسیقی کہنے سے سمارن ہوا جب پورو نے میرا ہاتھ ٹوڑا تھا تب آپ نے اسے شاواشی دی تھی اور آج میں نے دو شبت کہہ دیئے تو آپ کو میرا بیوار دھر بیوار لگ رہا ہے بابا موسیقی شیگر پورو کا اصلی رنگ سب کے سامنے لاؤں گا میں بہت شیگر موسیقی 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 کیا چاہتے ہو اس سے تو سوچنا ہمارے راجے کی اس مہلا کو تم دس یوں کہاں لے گئے اتنی بار بتا چکا ہوں مہرے پہلے جانتا مہرے پہلے جانتا ابھی تو اس سامل کی جنن تمہیں جگائی ہوئے ہیں وہ صدا کے لیے تمہاری یونکھوں میں اندھیرہ بی بن کر آ سکتی ہے دس یوں آنکھیں کھو دی تو جیون پار پکشا مانگو گے میں سچ کر رہا ہوں میں نہیں جانتا نہیں جانتا وہ بھرو میرا ساتھی بھرو وہ مہلا کو لے کر گیا ہے کیوں کس لیے مجھے نہیں پتا اس پاگل مہلا سے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے وہ بھرو اس کی کیوں ساہتہ کر رہا ہے میں نہیں جانتا ساہتہ کر رہا ہے خیوش رہا ہے اور شخور ux ساہتہ اور battery اس що یا اور تم یہاں ہو اور میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈے جا رہی ہوں لو بوجن کر لو میں خواہ چکا ہوں خورو تم بھلے ہی پورو راشتر کی یووراج کو شکست دیاؤ بھلے ہی پارسیوں سے لڑکر ان کا جہاز ڈبو آؤ پر تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے اب اور بہانے بنانے کا پریاس مت کرو کیونکہ میں جانتی تم نے کچھ نہیں کھایا چلو تم تو دربلوں کی رکشہ کرتے ہو نا سویم دربل مت بن جب کسی ویکتی کو یہ کیا تھو کہ وہ اس انسار میں اکیلا ہے اور اپنا کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو وہ دربلی ہو جاتا ہے لاجی بابا آپ تمہیں یاد ہے پورو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بتانے والا ہوں پورو 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 ایسا ماتھ سوچو پورو کتنے اپنے ہے تمہارے سرجن کاکہ ہے میں ہوں اور اب تو وہ بھی ہے وہ وہ کون تمہاری مو بولی ما جن کے لیے تم نے پورے پورو راشتر میں اتپات مچایا جانتی ہوں تمہارے من میں ان کے لیے ممتا ہے اور ان کے من میں تمہارے لیے وہ تو ہے لاجی ویسے شکریہ مجھے یہ محسوس کروانے کے لیے ہمارے کے لیے ہمارے کے لیے موسیقا موسیقا اب پورو کا سچ چھیکر سب کے سامنے آئے گا پرستیتی اوش کے باہر ہو رہی ہستی کے من میں پورو کے لیے دویش بڑھتا ہی جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب سمائے آ گیا ہے جب ہمیں پورو اور ہستی دونوں کو سچائی بتا دینی چاہیے پورو کو بھی اس کا ہستیتو گیا تھونا چاہیے اور ہستی کو بھی گیا تھونا چاہیے کہ پورو ہے کون اور ایک راجہ کے پتر کے ساتھ کس طرح کا بیوہار کیا جاتا ہے اچھا ہے سب سچ جان چاہے ماں ہونے کا ڈھوم کرتے کرتے میں بھی تھک چکی ہوں آرے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی موسیقی 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 اس آگ کے پرکاش سے وہ سامنے آئے گا پرو جسے تم نے یہاں چھپا رکھا ہے سب کو پتا تو چلے کہ سمیر کو پورو راشتر میں چھوڑ کر تم میں یہاں کسے لے آئے ہو موسیقی 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 بابا آپ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا ابھی آگرہ کھارہ کھارہ تھا برو میں تمہیں بوجن کے لئے نہیں بولانے آیا تھا تمہیں آتے ہیں موسیقی میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے موسیقی 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 پارو! 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 کیا سوار کیسا؟ موسیقی 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 یہاں کیسے لگی اس کا پتہ ہم بعد میں لگائیں گے اس سے پہلے یہ آگ کے ہی اور گھروں تک پہنچیں ہمیں شکریہ سے شاند کرانا ہوگا چل لاؤ چل اور چل لگے گا ہم کچھ ہی سامنے بھرو کا ستیہ سب کے سامنے آئے گا بھار آجا جلدی بھار آجا جلدی بھرو 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 میرے بھٹا جل جائے گا بھرو اب تو بڑھتی جائے میری منشا کسی کے پرانلنے کی نہیں تھی مجھے پھولو کی ساہتا کر دی ہوگی کسی کو چانو چتنا ہو جائے شکریہ یہ آتا پڑھ سے نہیں بجے کی پڑھو موسیقی 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 سچن سنگھ کیا تمہیں سچانتے ہو موسیقی 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 یقی یقی میرے بھی د د د بت ای 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 نام کیا ہے تمہارا سچن سچن سنگھ سچن سنگھ کیا تمہیں سے چانتے ہو میں نے پوچھا کیا تمہیں سے جانتے ہو موسیقی 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 دامان برو کون ہے یہ مہلا اور یہاں پہ کیا کر رہی ہے میں نے پورغ راشتر سے لائیا تم پورغ راشتر داسوں کو چھوڑنے گئے تھے پورو کسی باہری بیاکتی کو لانے نہیں تم جانتے ہو نا کہ باہری بیاکتی ہمارے لیے سنکٹ بن سکتے ہیں میں جانتا ہوں مہارانی پر انہیں کچھ بھی یاد نہیں یہ ہمارے وشے میں کچھ نہیں جانتی ہیں پھر بھلا یہ ہمارے لیے سنکٹ کیسے بن سکتے ہیں تو تمہیں جو بھی پاگل ملیں گے انہیں تم یہاں لے آو گے وہ ماں ہے کسی کی بھائی تم بار بار یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ہم دستیوں ہیں پورو ہم پورو سے بات کر رہے ہیں نا مان رہو تم بھول چیزیں بھول انہیں یہاں لانے کی کیا عوشتہ تھی عوشتہ تھی بابا میں کسی نیرپل پر اتی اچار ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا یدی میں وہاں نہیں ہوتا تو وہ فارسی نے ماں ڈال دے کیا وہ ان کر سکتا ہے ایسا دوسہاس کون ان پہ براہر کر سکتا ہے میرا تات پر یہ ہے کیب جو مہلا اپنی اسپرتی کھو چکی ہے آلا اسے کون مارے گا یوو کنشک اور آماتیا ش Orange ملzenie ی کند دن ایک یوو کنشک اور آماتیا شریعة کیں ملد więد اسی نے کچھ کیا ہوگا مہاراج میں کیول اتنا جانتا ہوں کہ انہیں ہماری ساہتہ کی آوشکتہ ہے بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ یار ہے یہ دس چی لوگ ہیں پرو برو راشتر میں کیا ہوا کیوں ہوا مجھے نہیں جان اسمہیلا کا یار رینہ ہمارے لئے سنکت کا کارن بن سکتا ہے یہ یہاں نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی یہاں جسے کچھ یاد نہ ہو جس کا مانسک سنتولن ستھر نہ ہو بلا وہ ہمیں کیا سنکٹ دے سکتی ہے مہارا دس کیوں راج یہاں کے راجہ ہے پرو راجہ کا عدیش کوئی نہیں ٹال سکتا آشا ہے تم میری پاتھان سے سنو گے موسیقی بور ابراشتر کے لوگوں کو یہاں لانا بہت بڑی بھول ہے موسیقی پھر وہ جاہے تم کرو کیا میں موسیقی موسیقی کل پراتہ تم اس مہیلا کو چھوڑ کر آؤ گے موسیقی موسیقی مغت کاشی کہیں بھی مجھے میرے لوگ میں یہ مہیلا نہیں میرا بیٹا ستمین چاہیے کسی بھی مولی پر موسیقی 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 ایسا تو ہو نہیں سکتا بنا کسی وشیش شروچی کے پورو نے بارو راشتی کی محلہ کے لیے اپنے پران سمکٹ بھی ٹھالے ہو بتاؤ کیوں نے یہ گیا ہے وہ میرے کارا میرا نہیں جاتتا میرے پورو کو بھی بنا کیا تھا اگ یہ بہلا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سمسچیاں کا کارڑ بن سکتی ہے اس نے میری نی صدی وہ میری ایک بات بھی نہیں صدتا ساری سمسچیاں کا کارڑ وہ وہ پورو ہے وہ برادر بھی اس پروڑے چرایا تھا وہ جہاز بھی اسی رہ دوڑا تھا اور وہ اب میں سے ہے بھی نہیں باہر والا ہے بہت سال پہلے آیا تھا ہمارے دستی لوگ اپنے پتا کے ساتھ پتا کیا نام ہے اس کے پتا کا سچت سیکھ اور اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے دیکھو لڑکے یادی جیویت رہنا چاہتے ہو تم مجھے دستی لوگ کا پتا بتاؤ مجھے پورو ہر دستیو سے ملنا ہے دستیو ہوں مرک نہیں مجھے پتا ہے اگر میں نے دستیو لوگ کا پتا تمہیں بتا دیا تو تم سب کو بھار داؤ گے مر جاؤ گا مر جاؤ گا لیکن دستیو لوگ کا پتا نہیں بتاؤ گا تو پھر مر جاؤ خوف کیا لگتا ہے تمہیں تم پتہ نہیں بتاؤگی تو کیا میں جان نہیں پاؤں گا کہ دس یوں کہاں ہے آمت یا شہدت نام ہے میرا کسی بھی ملے پر پہنچو گا اب تک کیول برو چاہیے تھا مجھے پر انتو اب سبھی دس یوں کہاں انت کروں گا میں اس کی اچھا پوری کرو کنش آہ 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 میں بلواؤں گا پورو کو میں بلواؤں گا بس بس مجھے چھوڑ دو بینہ یہاں سے گئے تم پورو تک سندیش کیسے پہنچاؤں گے وہ میرا کاب ہے بورو کو سندیش چاہے گا شاہ جا کر حکیم کو بلاو شاہ حسنہ رکھے شاہ آپ جلد درست ہو جائیں گے شاہ 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 ک шт لای ہوگا آپ کو 53 یاکین رکھیا میرا کس نے ہوں گا میرے بیٹے تم میں وہ ساری ساری خوبیا ایک جو شاہ 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 خوشیاد ہے آپ کو ماں کوئی ویرکتی کوئی نام ریپو کیسی ریپو کو جانتی ہیں خوشیاد ہے آپ کو ریپو وہ شاہ 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 ایکسینڈر میرے پیٹے تم میں وہ تم میں وہ ساری ساری خوبیاں شاہ شاہ اب کیا کریں گے ہمارا بیتا ہوا کل ہمارے سامنے ناش بن کر کھڑا ہو گیا ہے بابا ایک بات آپ مجھے بتانا چاہتے تھے اب ایک بات مجھے آپ سے جاننی ہے انہوں نے آپ کو رپو کہکر کیوں پکارا کیا سمبند ہے آپ دونوں کیسے جانتی ہو آپ کو بابا ایک ہی بھول ایک ہی بھول پہلے تم داسوں کو یہاں لے کر آئے اس کے بعد اس مہلا کو یہ جانتے ہوئے بھی کی دسیو لوگ کے سرکشہ پر سنکٹ پڑ سکتا ہے میں انہیں یہاں کیوں لایا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بابا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ عورت آپ کو دیکھ کر چوکی کیوں پر انتوس عورت کا آپ کو دیکھ کر چوکنا اور آپ کے چہرے کا باب کچھ اوری سنکٹ دے رہا تھا کیوں انہوں نے آپ کو رپو کہکر بکارا کیوں آپ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ مہلا آپ کو جانتی ہیں اور آپ کو پہچاننے کا پریاست کر رہی تھی مجھے عباس کہ آپ ان کا پریچھے جانتے ہیں تو بتائیے باب کون میں اس مہلا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جس طرح سے اس مہلا نے تمہیں اپنا سمجھ لیا ہو سکتا ہے کہ مجھ میں بھی اسے کسی کا پرتیبیم نظر آ رہا ہو اور جہاں تک سوال رہا میرے چونکنے کا تو وہ سو بھاویت تھا پورو کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم کسی باہر والے بیکتی کو یہاں پر لے کر آوگے اور اس طرح سے چھپا کر رکھوگے پر بابا تمہیں نے کہا تھا نا پورو کہ وہ مہلا اپنی سمجھتی کھو چکی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مند میں کوئی گہرا جھٹکا لگا ہو اور جن پرشنوں کے اتر تم چاہتے ہو وہ تمہیں وہ مہلا ہی دے سکتی ہے وہ ہی جانتی ہے کہ یہ ریپو ہے کون اور کہاں ہے اور ہاں اپنے پرشنوں کے اتر پانے کیلئے بھی تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے بابا آپ ہی نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی کام مدھورا مت چھوڑو اور میں نے یہاں لیا کیونکہ وہ سنکٹ میں تھی اور جس کا ہاتھ تھاما اسے چھوڑنا میں نے سکھا نہیں موسیقی 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 آئیے بیٹھئے آئیے ماں بیٹھئے شانت ہو جائیے ماں کچھ یاد ہے آپ کو ماں کوئی ویقتی کوئی نام ہرپو 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 کسی رپو کو جانتی ہیں آپ کون رپو وہ جو بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سممند ہے آپ کے پیتے گل کے ساتھ یاد کرنے کا پریاز کیجئے ماں جب 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 ماں یاد کرو یاد کرو کہ رپو کون ہے میں ہاں رپو رپو ماں پریاست کرو ہاں رپو وہ رپو وہ کون ماں رپو ماں کون ہے وہ نہیں پورو ماں رپو 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 تم جانتیو ماں رپو رپو کچھ یاد دیانا کچھ یاد دیانا کچھ یاد دیانا رپو شان تو جائی شان تو جائی رپو شان تو جائی دیرے دیرے سب یاد آجائے گا کوئی بات نہیں کھانے پر گستہ نہیں نکالنا چاہیے میں میں ان میں سے نہیں جو کھانے پر اپنے جذبات نکالوں میں کھا چکی ہوں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ میں میسی ڈونیا میں ہوں اور آپ نے میرے بغیر کھانا کھایا ہے مجبور ہی تھی عادت ڈالنی ہوگی اب کیونکہ اب تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے جس کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے میں نے اپنی زندگی کا ہر پل تمہارے نام کیا لیکن اب دکھائی دے رہا ہے کہ تم اپنا نام کسی اور کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہو آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ میں میسی ڈونیا کا تقت سمالوں شاہ فلیپ بھی یہی چاہتے ہیں بے ہوشی میں کیے گئے وعدے اور ہوش میں کیے گئے ارادے میں فرق ہوتا ہے الیکزاندر اور تمہیں یقین ہے کہ شاہ فلیپ ہوش میں آنے کے بعد تمہیں ولی احد مقرر کریں گے بے شک شاید جو آج شاہ نے کہا وہ اپنے سنانے بے شک سنے اس لیے گریگ کے سب سے کابل حکیموں کو یہاں بلوایا ہے جس انسان کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اس کی زندگی بچانے کے لیے تاکہ تمہارا حقیقت سے سامنا ہو سکے کیونکہ کڑوے سچ کا گھوٹ اور شکست کی مار جتنی جلدی انسان محسوس کر لے اتنا بہتر ہے اب تو میری بھی خواہشیں کہ تمہارے شاہ فلیپ جلد دروست ہو جائیں تاکہ تم اس کا اصل چہرہ جلد سے جلد دیکھ سکو اور اس کے مجاز کا اصل رنگ سمجھ سکو اچھا ہے امید ہے اس سے ہماری مشکلیں آسان ہوں گی مشکلوں کا تو پتہ نہیں مگر ہماری غلط وہمیاں ضرور دور ہوں گی جب ہمارے بیچ میں غلط فہمی ہی نہیں تو اتنا اسرار کیوں کچھ کھا لیجیے کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 ناشی آئی مر موسیقی 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 اب تم بھی سو جاؤ برو موسیقی کل براتہ ہاں تمہیں انے مگت چھوڑ کر آنا ہے موسیقی 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 تھوڑی دیر اور بیٹھ سکتی ہو میرے ساتھ موسیقی 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 کل تک میں نے جانتا تک نہیں تھا آج ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں بچاننا ہاوشک ہے جنہیں اپنا نام تک یاد نہیں انہوں نے آج اچانک بابا کے سامنے انہیں ارپو کہہ کر کیوں بکارا بلے ہی بابا نے انہیں پیچاننے سے انکار کر دیا ہوں پھر مجھے ایسا لگتا ہے کی کہ بابا جانتے ہیں کہ یہ کون ہے کیا کہنا چاہتے ہو یا ہی کی کیسے چھوڑاؤں میں انہیں میں نے یہاں لیا تاکہ انہیں سب کچھ یاد آجائے اور ہی اپنے پریوار سے مل لیں پھر مجھے انہیں ایسی جگہ چھوڑنا ہے جن سے یہ بلکل انجان ہے کیسے کروں گا میں یہ میجھے انتا ہوں پیتا میجھے انتا ہوں پیتا کہ تم خوش نہیں ہو میں نے پورو کو سب کچھ بتانے کا پیاس کیا پرانتو ساز نہیں جھٹا پایا جانتی یدی پورو کو یہ گیات ہو جائے کہ جسے وہ یہاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے وہ مہارانی انوس ہویا اس کی ماں ہے تو ان کی اوستہ دیکھ کر وہ کوئی انوچت قدم نہ اٹھائیں یہی نہ ہاں اور اس کے پرانڈ بھی سنکٹ میں پڑ سکتے تھے پرانتو اور کتنے ورشوں تک ہم پورو سے اس کا ستیہ چھپائیں گے پتک شاہ تو کرنی ہوگی بردہ جب تک مہارانی کی سپرتی لوٹ نہیں آتی اب تک اچھا اور مہارانی کی سپرتی کب واپس آئے گی آریا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سینہ پتی رپودمن کی پتھنی اپنے پتی کے کرتوے کے لیے اپنے پرانڈ بھی دے سکتی ہے پرانتو ایک ماں اپنے سنتان کی بھابشے کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتی آپ کے کہنے پر میں نے اب تک پورو کو اس کا ستیہ نہیں بتایا تو پورو مہاراج بامنی کا پتر ہے اور یہ مہلا مہارانی انسویا ہے اور اب میں یہ نشجت کروں گا کہ تمہیں تمہارے جیون کا ستیا کیا تھا پورو راشتر بہت شکتی شالی ہے تم اکیلے جا رہے ہو یدی تمہیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا مجھے اب کھیل کا اتھیک انہند آئے کا میں پورو راشتر میں سب کے سامنے تمہارا رہ سے کھولوں گا اور آپ کہیں گے تو آگے بھی نہیں بتاؤں گی پر انتو بیس ورشوں سے میرا پرشن وحی کا وحی ہمارے پتر ہستی کا کیا اس کے بھوشیا کا کیا کیا سینہ پتی کا پتر اب ایک دسیو بن کر رہ جائے گا اب تو بس ایک ہی کامنا ہے کہیں سے بھی پورو کو ستیہ گیاد ہو جائے کہ جسے وہ یہاں لائیا ہے وہ اس کی ماں ہے وہ مہارانی انسویا اور پورو راج بمنی کا پتر ہے جیوان میں کہیں باہر ہمارے سامنے ایسے پشن کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے اتر ہمارے پاس نہیں ہوتے اور ایسے سمیں میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے پرشن مہارے سامنے آئے ہی کیوں پورو تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ کچھ دن پہلے تک یہ تمہارے لیے انجان تھی اور اب تمہیں لگ رہا ہے کہ کوئی تو سمبند ہے تمہارا ان سے پورے پورو راشتر سے لڑ کر تم نے یہاں لائے کتنوں سے شترطہ مول لی مجھے وشواس ہے پورو اس کتھا کا کوئی تچھوڑ ہے جو تم سے جڑا ہے پورو بھائیہ آپ کے لیے سندیشہ آیا ہے کس نے بجاہ ہی ہے پتہ نہیں ہم جھیلم کے کنارے کھیل رہے تھے وہاں پہ ہم کو یہ لکڑے کا بکسہ ملا اس پر آپ کا نام لکھا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ موسیقی 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 مجھے شاہ جل سے جل تندرس چاہیے ہیں مجھے شاہ جل سے جل تندرس چاہیے ہیں میں شاہ کو جل سے جل تکت پہ بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں دیکھ رہے ہو ارے دیوس؟ الیکزانڈر کھیل کھیل رہا ہے نہ کبال شاہ فیلپ کو بلکہ سارے مست دونیا کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ شاہ کے کتنے قریب ہے وہ شاہ کے نہیں تھخت کے قریب جا رہا ہے ارے دیوس ایسا بلکل نہیں ہوگا شاہ تو صرف اور صرف مجھے ہی بننا ہے چاہتی تو میں بھی یہی ہوں مگر ایس خواب کو پانے کلیے تو میں الیکزانڈر اور شاہ کے بیچ دوریا پیدا کرنی ہوں گی اینکی نزدیکی ها تمہارے مقصد کو تم سے دور کردنگی اگر بات اولاد کے بارے میں ہو رہی ہو تو ماں کو لفظ سننے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اولاد کے خلاف اٹھی ہر سوچ ماں سونگ لیتی ہے میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے فیلینا اور زیوس کی قسم میں اس سے پورا نہیں ہونے دوں گی سمیر کو پوراو راشنہ میں بندی بنے لیا گیا ہے کیا ہاں دیکھو یہ اس نے یہ سندیش دسیو لوگ میں بھیجا ہے یا یوں کہوں کہ اس سے پچھوایا گیا ہے سب کو بتانا ہوگا ہمیں تورنت پوراو راشنہ جانا ہوگا اپنی پوری شکتی اور بلکہ ساتھ ہمیں سمیر کو واپس لانا ہوگا لاشی نہیں میں یادی انہیں کوئی چاہیے تو وہ میں ہوں میں جاؤں گا سمیر کو چھڑوانے نہیں پورو لاشی میں نے مہرانی کو وچن دیا ہے کہ میں سمیر کو سرکشت لے کر لڑوں گا اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ اس کہانی کا کوئی چھوڑ مجھ سے جڑا ہوا ہے اور تم جانتی ہونا کہ پورو کوئی کام آدھوڑا نہیں چھوڑتا اب سمجھ آیا کہ ان کی نیتی چاہتی کیا ہے ان کی نیتی نے پورو راشنہ بلا رہی ہے اور میں انہیں پورو راشنہ لے کر ہی جاؤں گا لاشی سب کو یہی لگنا چاہیے کہ میں انہیں لے کر مگت جا رہا ہوں جبکہ میں انہیں چھوڑنے پورو راشنہ جاؤں گا انہیں ان کے پریوار سے ملوانے اور میں سمیر کو لے کر ہی لٹوں گا اس میں کیا ہے لچی؟ یاترہ کی لیے بھوچن سنبھل کر جانا پورو اپنا دھیان رکھنا میں جلدی لٹوں گا اشور کرے سب شبھو نہ جانے کیوں برے وچار آ رہے ہیں من میں یادی کسی کو گیا کہ سمیر پورو راشنہ میں بندی ہے تو نہ جانے کیا ہوگا میں بھی ساتھ چلوں گی جسے وہ یہاں ڈایا ہے وہ اس کی ماں ہے وہ مہارانی انسویا اور پورو راج بامنی کا پتر تو پورو مہاراج بامنی کا پتر ہے اور یہ مہیلا مہارانی انسویا ہے تو راجہ کے پتر کا پالت ٹھیک سے ہو اس لئے میرے پتا نے کبھی میری اور گھان نہیں دیا اس لئے پورو کو ہمیشہ مجھ سے اتھک پریم ملا تم میرے جیون کی سب سے بڑی پیڑا ہو پورو میں نے جو کشت ہے سب تمہارے کارن سے انہیں پڑے میں تمہیں کبھی کشما نہیں کروں گا پورو میری گھرنا تمہارے لئے اب اور بھی بڑھ چکی ہے اور اب میں یہ نشجت کروں گا کہ تمہیں تمہارے جیون کا ستیجیاد ہو اور تو میرے جیون سے صدا کے لئے دور چلے جاؤ یہ ستیا میں تمہیں ابھی بتاؤں گا لاچی تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے چاہتا تو میں بھی ہوں کہ تم میرے ساتھ آؤ پر سمیر یہاں نہیں ہے نا اور یدی تم میرے ساتھ آؤ گی تو تمہارے ماتا پتہ چندت ہو جائیں گے اور وہ میں نہیں چاہتا پر پورو پورو راشتر بہت شکتی شالی ہے اور تم تم اکیلے جا رہے ہو یدی تمہیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا مجھے بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے جو میں نے یہاں لیا پھر مجھے وشواہ سے لاچی کہ پورو راشتر کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی سمبند تو اوشہ ہے کیا ہے وہ میں نہیں جانتا کچھ ہے ایسا میں مانتا ہوں یدی سمیر کو چھڑوانا نہ بھی ہوتا تب بھی میں نے پورو راشتر لے کر جاتا نکلنے کا سمہ ہے لاچی میں چلتا ہوں مجھے تمہاری چنٹا رہ گی پورو مجھے تمہاری چنٹا رہ گی پورو مجھے تمہاری چنٹا رہ گی پورو جب تک میں سمیر کو واپس لے کر نہیں آؤں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا وہ چندیا ہے میں نے اور تم تو جانتی ہو نا کہ پورو کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتا اپنا دھیان رکھنا تم بھی اب جاؤں تم پورو راشترا سے سورکشت لٹ آنا تو پورو پورو راشترا جا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ اب کھیل کا اتھیک آنند آئے گا میں پورو راشترا میں سب کے سامنے تمہارا راستے کھولوں گا جب تم نربل ہو گئے اسہائے ہو گئے اس سمیں تمہارے مکھ پہ جووید نہ ہوگی مجھے بڑا سنتوج دے گی سبھی دھیان سے سنگیے برشوں پہ شاعت پورو راشترا میں ایک بار پھر سے رنگ بھو بھی سجے گی ایک مہتری پورڈ بند ہوگا پرنتو یہ بند اس بار تکششلہ سے نہیں ہے یہ رومان چک بند ہے پھارسی ایون پورو راشترا کے یودھاؤں کے بیچ لگتا ہے پھارسی ہی جیتیں گے کیوں کہ ہمارے یودھاؤں کو زنگ لگا ہے مہاراجہ بمنی کے ہوتے ہوئے ہم کبھی نہیں ہار سکتے جیتے گا تو پورو راشترا ہی میرا داؤں پورو پر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 بہت خوب بہت مزہ آئے گا حضور اس کھیل میں کچھ کھیل مزے کے لیے نہیں کھیلے جاتے ہیں موشس بیس سال پہلے یہی پورا راشت میں میں نے سیکھا تھا یہ خوف دیکھ رہے ہو ان بھارتیوں کی آنکھوں میں اسی لیے اپنی طاقت کی نمائش میں نے یہاں کی کیونکہ کسی کو شکاست دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے اپنی طاقت کا مرید بنا دو اس کے ذہن میں اتنا خوف بھر دو کہ وہ خود کو تم سے نیچے سمجھے یہ کھیل میدان سے زیادہ ذہن میں کھیل آج جائے گا ہم میدان میں جیتیں گے اور ہر بھارتی کے ذہن میں خوف بھر دیں گے کہ وہ ہم سے نیچے ہے اس کے بعد بھارسیوں پر ہتھیار تو کیا یہ بھارتی آنکھ تک نہیں اٹھا پائیں گے ایک بار ان بھارتیوں نے ہمیں خود سے بہتر مان لیا اس کے بعد پورا وراشتر پر کبزا آسانی سے ہوگا اور کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا آپ کے بعد ایک بھارتی پورا بھارتی بھرم ڈار تو نہیں لگ رہاں میں آپ کو اپنے سنسار تو لے جا رہا ہوں پر انمبر ہوا کہ میں آپ کو آپ کے سنسار سے بہت دور لے آیا اب میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں جو آپ کا واسطہ وقت ستان ہے پوراو راشنہ پوراو راشنہ پوراو راشنہ پوراو راشنہ پوراو راشنہ تنتہ مت کی شیمان جب تک برو آپ کے ساتھ آپ کو کوئی ہانی نہیں پہنچے گی کوئی ہانی نہیں کوئی ہانی کوئی ہانی کوئی ہانی کیا ہاتھ موسیقا 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 اکیم پر ایسا انداری بھارتیہ شکست نہیں دے سکتا آپ کے ملک میں ایسے بہدور دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے ان کی بہدوری دیکھ کر آپ کو انہیں کچھ دینے کا خیال نہیں آرہا موسیقی 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 میں تم کیا کرنے جا رہے تھے گا نشک میں تو کہ اولوں نے بھیل دے رہا تھا نہیں تم ہمارا سممان اور ہمارے لوگوں کا آت میں وشواس بھیٹ کرنے جا رہے تھے موسیقی موسیقی تم اس راشٹر کے راجکمار ہو ہمارے اتر آدھکاری ہو یہ پھیٹ دینے کا سارا پورا وراشتر ایک ہی ارتھ نکالتا کہ تمہیں لگتا ہے کہ فارسی یوتا ہمیں ہرا دیں گے ان راجہ جھک جائے تو پراجہ کو ٹوٹتے سمائے نہیں لگتا پتا شریف یہ تو کیول ایک میتھری پونڈ دندھی ہے جہاں دیش کے آنگ کی بات ہو وہاں کوئی میتھری نہیں ہوتی کیول دوند ہوتا ہے یہ دوند ہمارے راشتر کے سممان کی رکشہ کے لیے ہے اور وہ کے گورف کا ید ہے یہ جو ہمیں ہی جھیتنا ہے کیونکہ ماتر بھومی سے ماتو پونڈ کچھ نہیں یہ ناکھوں میں چندتا نہیں اگنی دیکھنا چاہتے ہیں یودھا ہو تم شترک کی شکتی کے لیے پرشنسا نہیں اپنی چیت کی پھوک ہونے چاہیے ہی ناکھوں میں ہمارے سروش ریشتی ادھاؤں کو سجھ کرو اور ہاں یدھی وہ پر آجت ہو ہے تو اپنی ماتر بھومی کے لیے لڑنے پر تم سجھ رہنا موسیقی 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 اور یہہاں بھی موسیقی اوہر یہااں آیا بھی تو میری درشتی سے پچنے ہی پائے گا موسیقی ماتیا نے مجھے پکڑنے کی پوری تیاری کر رکھی ہے مہراج بمینی سمیر کو بندی بنایا ہے نا آپ نے پروہ آپ سے بھیٹ اوشہ کرے گا مال جالو انہیں اب ماتے شفدت کو دیکھ کر پہلے بھی مانی انتنک ہو چکی ہے دوبارہ میں دونوں کی بیٹ نہیں ہونے دے سکتا سمیر کو بچانے سے پہلے مجھے انہیں کسی سرکشستان پر چھوڑنا ہوگا مجھے انہیں کسی سرکش دیکھیں موسیقی 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 آجاریا پورو کے پیچھے پورو مہارانی کو چھوڑنے کے لیے مگت گیا ہے تو یہی تو مہانندنی کا آدیش تھا کبھی تو کسی کی بات مانی پورو نے پرثا مہارانی انسویا پورو کی ماں ہے اور پورو یہ بات نہیں جانتا اور انجان مگت میں مہارانی ایسی عوستہ میں کیسے جائیں گے تو آپ نے پورو کو ستیا کیوں نہیں بتایا بس پرثا پھر وہی بات جس مہارانی اور ان کی پتر کی سرکشہ کے لیے میں نے آماپتی شفدت کا ویروت کیا میں انہیں ایسی ستتی میں آسائے نہیں چھوڑ سکتا پرثا یہ میرا کرتاوی ہے کہ میں انہیں سرکشت رکھوں اور وہ یہاں سرکشت رہیں گے اس کا وشواس ہے آپ کو نہیں ماں اس کیا ایسی 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 ہیں اور پورو کے ساتھ کتنا بڑا نیائے ہوا میں پورو سے رشت تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے بھی اس نے میرے سارے عدی کار چھینے پرانتو اب میں سمجھ چکا ہوں اور آج پتر ہے سمان کا عدی کاری ہے آپ نے کچھ انوچت نہیں کیا بابا اور نہ ہی آج آپ کر رہے ہیں ایک ماں کو ان کے ہی گھر سے دور چھوڑا نہیں جا سکتا ہمیں ان کے گھر انہیں باپس چھوڑنا ہوگا اب تک پورو کے ساتھ میں نے جو ویفار کیا اس کے لئے میں کشما چاہتا ہوں اور اب میں اس کے ساتھ وہ کروں گا جس کا وہ ادھیکاری ہے چلو تمہیں اپنی بھول کا عباس تو ہوا میں جا رہا ہوں پورو کو لانے آپ نہیں بابا ہم میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا ٹھیک رانتو ہستی یہ ست یہ پورو کو پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ چنتہ نہ کریں بابا بابا مغت بہت بڑا راج ہے برو مغت میں کہاں ہوگا ہم نہیں جانتے یاد آپ اتر کی اور سے جائیں اور میں دکشن کی اور سے تو ہم انہیں جلدی رون لیں گے ٹھیک ہے موسیقی رتیک شاہ سماپت ہونے گوہے پورو میں تمہیں وہ دینے آ رہا ہوں جس کے تم مدھیک کاری ہو موسیقی 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 بھی مطلب ٹھیک ہے نہیں نہیں اللہ وچن تو اپنی آنکھیں بند کرو بھگوان تمہیں پرسن رکھے بیٹا موسیقی 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 اس گارت کیا ہے کوش ساتھ رکھنے کے لئے مرحبا کریں اکھیں بند رکھنا خیل کھل رہے نا برو خیل کھاتا آہا کھاتا تم کون جیتا تم دونوں امام تیار الیکزاندر حکیموں کا کہنا ہے کہ شاک کو درست ہونے میں وقت لگے گا آپ مجھے یہاں یہ خبر دینے تو نہیں آئی شاک کی سلامتی کی فکر کب سے ہونے لگی آپ کو تمہاری سلامتی کی فکر تو ہے نا جان شاک کی خطرے میں میری نہیں آپ کہنا کیا چاہتی یہی کی سیاست ہے یہ الیکزاندر نا خیال رکھنا لیجی امام پانی پیچے آپ یہی رکھنا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کیوں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں میں بھی تو ساتھ چلوں گی نہیں باہر بہت سنکٹ ہے تم یہی سرکشت رکھتی نہیں میں یہاں نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی ماہ میری باہت مانو باہر بہت سنکٹ ہے تم یہی رکھو اور اوپر وشواس ہے نا جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے پاہر نہیں جاؤگی اب سوچاؤں موسیقی برو چک چکرانا موسیقی موسیقی آرہا ہوں میں موسیقی موسیقی اگر میرے خلاف کسی نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو اسے جواب دیا جائے گا جواب تو انہیں ملے گا ہی لیکن پھر بھی ہشیار رہنا دشمن پوچھ کر وار نہیں کرتے آپ سکر مت کیجئے مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے کچھ ہر اس ہمام کے زہریلے پانی میں الیکسینڈر کے شاہ بننے کے سارے خواب دوب چائیں گے موسیقی ایسا کیا کہا ملکہ نے جو چہرے پہ فکر کی شکن آ رہی ہے ان کو اندیشہ ہے کہ میری زندگی کو کوئی خطرہ ہے ملکہ نے کہا ہے تو کوئی وجہ ضرور ہوگی تم ہمام لوگ میں یہاں مشتہد رہتا ہوں جب تک تم جیسے دوستوں کے نگاہ مجھ پر ہے مجھ پر کسی دشمن کی بری نظر نہیں پڑ سکتی ہے فیسٹین رتیق شاہ کی گھڑی سمات کوئی بند آرم ہونے کو ہے اور سامنے آ رہے ہیں پورا و راشترار بھارس دونوں کے ہی ہوتھا سوڑک 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 س آج ایک مہتری دوند میں میں پورا وراج بامنی اب سب کا سواگت کرتا ہوں اس ماتی نے سنگوں کو بھی جنم دیا ہے ویدیشی جو اس ماتی کے لیے اس میں مل جانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں ویسے تو یہ مہتری دوند ہے پرانتو دوند تو ہے ہی دورو پاکس اپنی اپنی شکتی درش آئے گے نیوم سامان نے ہے ہمارے پورا ویودہ اور اتیتی فارسی یودہ آپ اس میں دوند کریں گے اور یہ دوند تب تک چلتا رہے گا جب تک وجہتہ کو چنوٹی ملتی رہے گی دونوں پاکس اپنے اپنے یودہ بھیجھتے رہیں گے پرانتو دوند ویجیتہ وہ ہوگا جس کے سامنے کوئی چنوٹی شیش نہ رہے جدی سوریاستت ویجیتہ کا نرلے نہیں ہوا تو دوند کل پراتہ بھی چلے گا کامنا ہے کہ سروشریش کی وجہ ہو اور اچھا ہے پوراک جیتے 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 کیا آپ اپنے لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے شاہ ڈرہس ضرورت نہیں میرے لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کے لوگ دیکھیں گے کہ فارسی کیا کر سکتے ہیں گواند کارم ہو موسیقی بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں اتنے لوگ کیوں جمع ہیں وہی اتصاب ہے کیا دنڈ ہو رہا ہے فارسی اور پورو راشت کے یودھاؤں کے بیچ اور آج ہمارا جیتنا اتی آوشک ہے موسیقی 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 شاه بچه یا نابچه مثل دنیا که اگل شاه توم ہوگه میره بده کیوکی الکزاندر بہت جلد شاه کی بغلم لطا ہوگا جوفر کبی نهیوتگا موسیقی 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 جاؤ ہفیسٹین اب تم بھی گسل کر لو نئی ابھی ہمیں چلنا چاہیے موسیقی 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 زہر سے مرنا چاہو گے یا اس حیرت سے کہ ہمام میں زہر ہونے کے بعد بھی میں زندہ واپس کیسے آ گیا جو درخت پانی میں پنپتے ہیں انہیں بارش کی چند بوندے فنہ نہیں کر سکتی بے وکھوف امام کے اندر جاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پانی میں زہر ہے اور یہ زہر مجھ پر اس لیے اثر نہیں کر پایا کیونکہ پیدا ہونے سے آج تک ہر روز میری ماں مجھے تھوڑا تھوڑا زہر دیتی آئی ہے زہر کی آدھت ہے مجھے کہ اس کے بیٹے کی چان لینے کے لیے اتنا زہر کافی نہیں ہے مجھے سوڑا تھے اس نے میرے بیٹے کی جان لینے کی سادش کی ہے اور یہ آخری بار ہونا چاہیے الیکزنڈر ریڈیس کو مہر ڈالو جواب دو اسے بے شک ریڈیس کو جواب سرور ملے گا بیٹے کیوں یدھکا فتم جران ارام بھوا یو یہ ایک ایسا بے میل دوند ہے یہ چھوٹا سا یودھا کیا ٹک پاہے گا ۪ ۪ ۪ ۪ ۪ ۪ موسیقی 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 ہٹنا ہوگا تمہیں شاہ کی اولاد ہو کسی لٹے رہے کی نہیں میری چاند لینی تھی تو ساجش کیوں کی میں سامنے کھڑا ہوں آرے ڈیس آگے بڑھو اور ہمت ہے تو سینے پہ وار کرو یہ کیا کر رہے ہو ہم زخمی شاہ کے کمرے میں ہیں کچھ قائدے ہیں یہاں تم کائدے کی بات کر رہی ہو تب کہاں گیا تھا تمہارا کائدہ جب زخمی شاہ کے سامنے اسی کمرے میں تم میرے بیٹے کے خلاف سازش بون رہی تھی اور اب دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہو کہ جب میرا بیٹا مارا گیا تم اور تمہارا بیٹا اس سے دور تھے شاہ کی خدمت کرنے کے لیے یہ آگے کی نگیگ ہوں ố ہیں لگیں خود آپ آپ کہ آپ 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 اوروں کو شامل نہیں کرتے ہیں ریڈیس مجھ سے اکیلا لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ لڑائی تمہارے اور میرے بیچ میں ہے ضرور تمہیں مرنا تو آج ہی ہے ہم آم میں نہ سہی یہاں سہی آج کے بعد تمہارے تو کیا کسی کے دماغ میں ایک خیال نہیں آئے گا ریڈیس موسیقی 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 رک کیوں گے علیکزندر مار ڈالو اس سے ایک بات تو ملکہ فلینا نے ٹھیک کہی تھی شاہ کے سامنے پیش ہونے کے کچھ کائدے ہوتے ہیں اس نے مجھے مارنے کے ساجز شاہ کی گیر موجود کی میں رچھی اب اس کا فیصلہ شاہ فلیپ خود کریں گے جذبات ہی ہو رہے ہو تو ملک زیندر مد بھولو کہ انتقام سے پاک کوئی جذبہ نہیں بے شک پھر بھی اس سلطنت میں کسے سزا دینی ہے اور کسے بکشا جانا ہے یہ تیہ کرنا شاہ کا حق ہے میں کہتی ہو بس ملکہ جب تک شاہ فلیپ خوش میں نہیں آ جاتے ہاں ریڈیا سندھا رائے گا دعا کرنا شاہ فلیپ جل درست ہوں اور تمہیں مافی کی ایک چھوٹی سی امید ملے اگر شاہ کے ساتھ ایسا ہوا جیسی کوشش تم نے آج میرے ساتھ کی تو میرا وعدہ ہے آرےڈیا سندھا سخت پر قدم رکھنے سے پہلے تمہارا سر میرے قدموں کے تلے کشلا جائے گا موسیقی 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 اب کھیل شورو ہوگا دیگام پہچا دو کی شہزادی پر رہم نہ کھائیں جان سے مار دے اسے جوان بیٹے کی جنازی کا پوچ بامنی کو گٹنوں کے بھل چکا دے گا ہوئی نہیں جو ہم فارسیوں کے سامنے ٹک سکے ہے کوئی اور اس ملک میں جو کرے گا فارسی فولات کا سامنا اس مارٹی نے سنگوں کو بھی جنم دیا ہے ویدیشی جو اس مارٹی کے لیے اس میں مل جانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں جوان جوان بیٹے ہیں جوان جوان بیا لیے سلام جوان جوان بیا جوان جوان بیا موسیقی موسیقی الیکزیندر ابھی تک نہیں سمجھا کہ فیلپ اس کا ذات کبھی نہیں دے گا اب وقت آ گیا ہے کہ اس کھیل کی کمان میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں اب تمہارے جیویت رہنے کا کوئی کارن نہیں ہم اتیش شدت کے ساتھ کھیلتا ہے تو کہا تھا پرو آئے گا نہیں آیا وہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں برو کو اچھی طریقے سے چاہتا ہوں وہ اور اب راشنہ وشنہ آئے گا پر نہیں آیا وہ میں پورا سمیں تٹ پر کھڑا رہا پر نہیں آیا وہ آئے گا اب تمہارے پاس ایک ہی مارک شیش ہے یا تم مجھے اس دسیو لوگ کا پتہ بتاؤ یا پھر یم لوگ جانے کے لیے سج ہو جاؤ آئے گا رکھ جاؤ رکھ جاؤ برو برو آبھر شایا ہوگا یا پھر اس پہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی سنکیت بے جاؤ گا سنکیت کیسا سنکیت آہ تٹ پر تٹ پر تم نے کہیں ایسا سوار سونا ہی دیا جیسے ہوں اور وہ سوار سنکر میں نے اس سوار کے سروت کو ڈھونڈنے کا پریاس کیا پر وہاں تو کوئی نہیں تھا دیکھ درد پر کہیں تو بے دو کٹی ہوئی پچھلیاں دکھائیں دی ایک دوسرے پر رکھی ہو جیسے کوئی جیسے کوئی کا نشان بنا ہاں ہاں پیچھے تھا کہ پورو پورو راشنہ آیا ہے یہ ہم دسیوں کا ایک دوسرے ہو سوچت کرنے کا چند ہے یہ نشان اس نے خود ہی سوئی ہم جانبوچ کر چھوڑیں جس سے میں سمجھ جاؤ کہ پورو پورو راشنہ آ چکا ہے بہت ہوا دسیوں دسیوں اگر وہ وہاں آیا تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا یہ میں نہیں جاتا یہ نشان ہے کہ اس نے تمہیں دیکھ لیا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ تم تک پہت جائے گا یادی وہ آیا ہے تو کہاں گیا وہ کہیں وہ رنبو میں تو نہیں پہنچ گیا نہیں مہاراج تک نہیں پہنچنا چاہیے ٹھھاۗ موسیقی 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 جرن جو موسیقی 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 چرن دو میں بھی ہمارا یوڈ دھا وی جائی ہوا اپنے لڑا کے کو جیتا دیکھ ساٹھوے آسمان پر ہو پمنی اچھا ہے اب دیکھو سامنے سے کون آ رہا ہے تیسرا چرن اور فارس کے اور سے یو دھا ہے فاروس ساٹھو ان Certains ساٹھو ساٹھو پیدو ساٹھو 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 موسیقی 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 یہ ہی تمہیں رکھیل ہے موسیقی اپنے دشمن کو عرش پر چڑھا کر جب بھرش پر پٹکا جائیں موسیقی موسیقی تو اس کی شکست اپنی جیت کا مزہ کئی گناہ پڑھا دیتی ہے موسیقی 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 اب کیول ایک یدھا شیش پچا ہے اس کے پسچات مجھے فاروس کا سامنا کرنا پڑے گا اپنا سر فریش پردرشن کرنا اس کا دایا ہاتھ اٹھنے سے پہلے تمہیں اس پہ پرہار کرنا ہوگا سمجھے جی آگے بڑھو پرہار کرو یہ فارس ہی ہاں سے چیت کرنا چاہتا ہے موسیقی 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 بمنی ٹوٹا تو یہاں کا آوام چک جائے گا اور چکے ہوئے سروں پر حکومت کرنا آسان ہوتا ہے موشس موسیقی 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 اب کھیل شروع ہوگا کوئی نہیں جو ہم فارسیوں کے سامنے ٹک سکے ہے کوئی اور اس ملک میں جو کرے گا فارسی فولاد کا سامنا اس ماتی نے سنگوں کو بھی جنم دیا ہے ویدیشی جو اس ماتی کے لیے اس میں مل جانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں موسیقی 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 اپ کھیل شروع ہوگا موسیقی 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 کھٹے چرن کے بجیتا رہے یوراج کنیشک جیون میں ایک کام تو ایسا کیا یوراج جس کے لیے بدھائی دینے کا من کرتا ہے کوئی بات نہیں حضور ہمارے سب سے بہترین لڑا کے آنے ابھی باقی ہے اور اب چرن ساتھ کے لیے اگلے فارسی یودہ پرویش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کے لیے ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ کے لیے اور ان کے دوسرے اور ان کے دور مجھے یہاں سمیں نشنا کر کے سم میرے کو ڈوننا چاہیے مہارات 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 رکوا دیجے یہ دواند نہیں تو یہ ہمارے پوتر کو مار ڈالے گا مہارات کانشک آپ کا بھی پوتر ہے مہارات ہاں وہ ہمارا بھی پوتر ہے پرنٹو اس سمیں وہ ایک بورو یوتھا ہے جو اپنے راشتر کے سممان کے لئے لڑ رہا ہے مہارات ہمیں یہ کھیلیہ ہی سماکت کرنا ہوگا بھائی نیم سب کے لئے سمان ہوتے ہیں شیو تچری پر نیم کہاں بھنگ ہو رہے بھائی کنیش کھار چکا ہے اور یدی یہ کھیل بند نہ کیا تو یہ فارسی اس کے پران لے لے گا اور یدی کنیش کو اپنے پران اور پوروو کا مان بچانا ہے تو سوریاستت تک اسے رنبھوں میں مٹھ کے رہنا ہوگا کوئی نہیں جو ہم فارسیوں کے سامنے ٹھک سکے ہے کوئی اور اس ملک میں جو کرے گا فارسی فولات کا سامنا نہیں نا دیکھو ایک دوسروں کے چہرے جو فارسی طاقت کے خوف میں ہے اور قبول کر رہی ہے کہ فارسیوں کے سامنے کھڑا ہونے کا کسی ہندوستانی میں دم نہیں اب میں دکھاؤں گا فارس کی طاقت کا قہر الویدہ شہزادے دعا کرو کہ اگلی بار فارس میں جن ملے تاکہ داقت سایا بن کر تمہارے ساتھ چلے اس کمزور مٹھی میں پیدا ہونے والے کمزور ہی ہوتے ہیں موسیقی اس مارٹی نے سنگوں کو بھی جنم دیا ہے ویدیشی جو اس مارٹی کے لیے اس پہ مل جانے کے لیے بھی تکیار رہتے ہیں موسیقی 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 ہم اوروں کی ماں کا سمبان کرتے ہیں اور ان کی ماترہ بھومی کا بھی پر اس کا یہ ارتھ نہیں کہ تم ہماری ماترہ بھومی کا اپمان کرو گے کئی بات کچھ دنوں پہلے میں نے ایک فارسی کو سمجھائی تھی کہ دو باتیں مجھے بھاتی نہیں فیکی ہوئی تھالی اور ماں بھیکھالی اور آج تو تم نے ہماری ماترہ بھومی کا اپمان کیا ہے ہماری ماں کا فارسی للکار کا سامنا کرنے کے لیے بھارت ماں کی ماتی سے جنمہ یہ بیٹا سامنے کھڑا ہے سامنے کھڑا ہے سامنے کھڑا ہے سامنے کھڑا ہے کرنا کیا چاہتا ہے اب وقت آ گیا ہے جاننے کا کہ میرے پہلے اس داو نے ریڈیس کو کتنا کمزور کیا ہے سامنے کھڑا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 جوانی کے جوش میں انسان اکثر خوش کی سرحد پار کر ہی بیٹھتا ہے آپ میں میزبان بن کر ہم میمانوں کی ہر خواہش پوری کیے آج اگر آپ کی عوام میں سے کسی کی فرمائش پوری ہو تو ہمیں اعتراض نہیں بس یہی درباگیا ہے میرے دیش کا کیاپسی معاملوں میں کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں یہ فارسی بتاتے ہیں مہاراج میں کیول ایک افسر چاہتا ہوں اپنی ماتربھومی کی رکشہ کرنے کا آشا ہے کہ آپ بھی یہی چاہیں گے کہ آپ کی ماتی کا اپمان نہ ہو موسیقی حضور جیت تو ہم گئی ہی تھے اس لڑکے کو اجازت کیوں دی جس نے جنگ جی دی ملک اس کا پھر بھی جیتنے والا عوام کو لوٹتا ہے اس کا قتل عام کر دیتا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ سب سے بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے یہ لڑکا اور ملک عوام کی آواز ہے بہتر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ عوام کی آواز کا دم ٹوٹے بہتر ہوگا یہ لڑکہ کچھ پل سے زیادہ نہیں ڈکنا چاہیے موسیقی یو راج درشتی مت جکاؤ پرینام سے ادک مہتو ہے پرائیاس کرنا اور تم نے اپنا سروشریش پرائیاس کیا ہے بھارتیوں کے شریر سے بھائے لاؤ کی ہر ایک بوند کا حساب لوں گا میں جس نے ہمیں ہرایا اسے ہرانا اتنا سرل نہیں ہوگا سرل کام تمہیں کرتا بھی نہیں موسیقی 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 سب بھارتیوں مرے آج تو بھی مرے گا باتیں ہی بناوگے یا اپنا فارسی بل دکھاؤ گے بھی موسیقی 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 مولا جیدی مولا جیدی مولا جیدی مجموز مولا جیدی مولا جیدی مولا جید ملا کسی ترکنت موسیقی 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 کون ہے یہ نکاپ کے باہر جتنا ٹھیکتا ہے اس سے کئی زیادہ نکاپ کی اندر ہے موسیقی 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 کون ہی جو بھی ہے اور او راستر کا مان بچانے کی شکتی ہے اس میں موسیقی 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 بس اپنی ماتربھومی کا اپمان ہوتا وہاں نہیں دیکھ سکتا ویسے دکھنے میں تو بڑے ہی شکتی شالی اور فرتیلے لگتے ہو دیکھتے ہیں مجھ تک پوچھ بھی پاتے ہو یا نہیں مل کون مل کون مل کون مل کون ایرے موسیقی 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 جب ہمارا اگلا لڑاکا اس کا قتل کر کے اس کا نقاب اتارے گا بارسین میرے بچی تمہارے ماتھے پر یہ شکن تمہاری خوبصورتی کم کر دیتی ہے بے پکر رہو ہم شکست نہیں کھائیں گے یہی بہتر ہوگا ابو جان ورنہ شکست کی شکن فارس کی پیشانی پر ہوگی فارس کا پرچم نہیں چکے گا کیونکہ شترنج میں ہم وزیر کا استعمال سب سے آخر میں کرتے ہیں یہ لڑاکا کھیل اور اس لڑکے دونوں کو انجام تک پہنچائے گا موسیقا موسیقا موسیقی 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 اب وقت آ گیا ہے جاننے کا کہ میرے پہلے اس دعو نے ریڈیس کو کتنا کمزور کیا ہے موسیقی 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 تمہارے بیٹے کے خلاف ریڈیس نے کھیل کھیلا تھا نا زیوس اب وقت آ گیا ہے جاننے کا موسیقی کہ میرے پہلے اس دعو نے ریڈیس کو کتنا کمزور کیا ہے موسیقی 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 کب سے انتظار تھا تیرے سامنے آنے کا تجھے اپنے ہاتھوں سے کچل دینے کا تو تمہیں تھوڑا پہلے آنا چاہیی تھا مطر کیونکہ جو پرتیکشا میں سمیں نشٹ کرتا ہے سمیں اس کو نشٹ کر دیتا ہے موسیقی 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 تیرا گندہ خون اسی مٹھی میں ملا دونگا میں مجھے میرے دیش کا اپمان نہیں باتا مجھے کروہد مت دلاؤ موسیقی 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 کہا تھا نا وزیر کے سامنے پیادہ کب تک ٹکے گا کیسا ملک تلوے چاٹتے ہیں تمہارے اس ملک کے لوگ ہم فارسیوں کے پھر سے کہتا ہوں فارسی میرے دیش کو غالی مد دے آتا کیا ہے تم لوگوں کو نہ دمیز نہ تہزیب نہ طاقت ہے نہ لیاقت ہے مجھے اکروت مد دلا فارسی سب اسی بھارتی مٹی جیسے ہو تم ملے بدبودار سب اسی بھائی MotLER ہمیں گروہ دے 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 کہا تھا مجھے گروہ دے تو تیرے جیسے ہر بھارتی ہے تیری یہ مٹی تیرا یہ ملک ہمارے قدموں تلے روندہ جائے گا ہمیںشہ ہمیںشہ کے لیے تیرا ملک ہمارا غلام ہوگا ایک بات تو سمجھ آگئی مجھے تم فارسی لاتوں کے بھوت ہو جو باتوں سے نہیں مانتے کہا تھا دیش کو گالی نہیں ماتی کا اپمان نہیں اور ماتربھومی پر پر پرہار نہیں پر تم نے میری بات نہیں مانی موک موسیقی 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 آپ یہاں میں کھانے میں کیوں کیا جام لینے کا حق صرف شاہ اور شہزادوں کا ہی ہے ملکہ کا نہیں حق ہے آپ کا موسیقی پر ملکہ ایک خاص شخصیت ہوتی ہے موسیقی ان کا یوں عام میں کھانے میں آنا کچھ عجیب سا لگا موسیقی موسیقی اور عجیب سے یاد آیا کہ آج کل ایریڈیس کچھ عجیب دھنگ سے پیش آ رہا ہے اس کے طور طریقے اس کے انداز سب کچھ عجیب سا موسیقی موسیقی کیا وجہ ہو سکتی ہے موسیقی 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 جس کے سینے میں نشتر گڑا ہو اسے دوسروں کے پاؤں کے چھالوں کی پرواں نہیں ہوتی الکتندر موسیقی اور میں دوسروں کی اولاد کی کیا پرواں کروں موسیقی جب میری خود کی اولاد موسیقی 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 اور وہی اولاد آپ سے پوچھ رہی ہے ملکہ کیا ہے آپ کے ذہن میں آخر کرنا کیا چاہتی ہیں آپ کچھ نہیں میں تو صرف دیوتا زیو سے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے الیکزیندر کی شاہ بننے میں مدد کر رہے مبارک ہو مہاراش پامنی کیل تھا کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے آشا ہے شہاڑا رہیس اب آپ دوبارہ کوئی کھیل لے کے لیں آپ تو برا مان گئے مہاراش پامنی ساجدار ہے ہم آپ کے لوگ میرے لوگوں کی حفاظت کریں مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے ہمارے سممان کی رکشہ کی ہے اگر یہ لڑکا وہ دسیو پورو ہوا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے میں وہ ہوں جس نے ملنے کی آپ کو پرتیقشا تھی مہاراج پامنی آپ کی پرتیقشا کا انتھوں میں مجھے منظور ہے مجھے ملنے کی موسیقی 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 اور دستیو راج پورا وراشتر کا انگ نہیں تو پوان کا رکشک وہاں ستھت پرتیگ ورکش کی رکشہ کرتا ہے مہاراج کے وال ایک کی نہیں اور میری درشتی میں دستیو لوگ اسی بھارت کا انگ ہے جس کا پورا وراشتر انگ ہے میں نے ایک بھارتیہ ہونے کے ناتے اس دوند میں بھاگ دیا شما چاہتا ہوں مہاراج بھول ہو گئی مجھے مجھے لگا بھارت کا مان بچے گا تو پورا وراشتر کا مان بھی بچے گا اور دوند تو پورا وراشتر اور اور فارس کی بیچ میں تھا نا یہ فارسی تو یوں ہی اپاس کے لیے پورے بھارت کو للکار رہے ہیں پریشے تو پا لیا اب یہاں آنے کا پریجن بتاؤ دستیو نمانترن ہو یا نلکار پروہ سویکار نہیں کرتا جو کہنا ہے سپشت کہو اسے یہاں آنے کے لیے میں نے ویوش کیا ہے بھائی تمہاری پرتے گیا دیں کہ جب تک یہ تمہارے سماکش نہیں آئے گا تم سنگھاسن پر نہیں بیٹھوگے اور وراجے کا سنگھاسن رکھت رہی اور میرا بھائی اپنے ادھکار سے ونچت رہے یہ مجھے سویکار نہیں تھا اسی لیے میں اسے یہاں لیا ہوں پرنٹو یہ یہاں آئی پراجہ اور فارسی ادھتھیوں کے سامنے یہ سب باتیں کرنا ہو جتنے میرا منترہ نہ ہے کہ جو باتیں ہو راجے سبا میں ہو آپ کا سنگھاسن پر بیٹھنا آشک ہے آج کے اس دوند میں بھارت کی وجہ ہوئی ہے ہماری وجہ ہوئی ہے بوراوراشتر کے دھج کا سممان اب بھی اوچا ہے اچھا سمپن نہ ہوا آشا ہے شاہ ڈرائس اسے کیول ایک مہیتری پور ندوان سمچیں گے آپ اور آپ کے اور پوراوراشتر کے مدھی مطرتہ صدی وہ بنی رہ گی بے شک اسے راست سبا میں پیش کیا جائے شیف درش آنند آئے گا جب مجھے میرے پتا سے دور کرنے والا یہ بھرو اپنے پتا سے وفات کرے گا موسیقی 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 dai لے اور جا رابعا Puru 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 مولو 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 چلیں گے چلیں گے پہلی بار ہوا ہے کہ مہاراج سوہم کسی دسیوں کی پرتیقشہ کر رہے کتاہ لے کر گئے میرے برو کو اسے میں سوائم مہاراج کے سمکش پرستود کروں گا چلوں گے برو؟ برو؟ موسیقی 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 کہا رہ گیا وہ دسیوں موسیقی 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 ایسی موسیقی اور کام موسیقی 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 کہاں ہے سمہر جب سے نہیں ہوتا دھڑو مجھے دھڑو purchases دھڑو دھڑو دھالو دھال دھال کھال امیر گروہ تم آگے بچھاو مجھے مکالو مجھے یہاں سے مکالو مجھے یہاں سے آپ چاہتے تھے کہ میں یہاں آگیا آپ چھوڑ دیجئے سے ایک چھل تم سے کس نے کہا کہ میرا لکش ہے تمہیں یہاں مجھے تو کوئی اور چاہیے کون چاہیے آپ کو وہ جس سے تم میرے پار راشتر سے لے گئی تھی موسیقی 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 میں کیا لے گئے تھا پورا فراشت اچھا بھول گئے وہ باگل مہلا جس مہلا کے لیے تم نے ہمارے فارسی دوستوں پر پرہاور کیا سمبند کیا ہے آپ کا ان کے ساتھ وہ جانا تمہارا کون نہیں ایک ہاتھ سے اسے ہمیں دو اور اس ہاتھ سے اس دسیوں کو لے جاؤ اب آپ کا ان کے ساتھ کوئی سمبند ہی نہیں تو پھر آپ انہیں پانا کیوں چاہتے ہیں جو اماتے اپنی براجہ کو تاس بنا کر فارس بیشتا ہے اسے اچانک ایک نردھن محلہ میں برچی کیوں کیونکہ وہ باور راشتر کی سمپتی ہے جیتی جاگتی منوشے ہے وہ اماتے اور ایک منوشے کسی کی سمپتی نہیں ہو سکتی یہ بارو راشتر کا نیم ہے ہم کسی بھی باہری پیاکتی کو اپنے لوگ لے جانے نہیں دیتے وشیش کر دسیوں کو اور میرا نیم یہ ہے کہ میں کسی نرپل کو اور سایاں نہیں چھوڑ سکتا میں اس محلہ کو آپ کو نہیں سپوں جب تک تم ہا نہیں کہتے تھے تمہارے نتر کا رکت پہتا رہے گا اب نرنے کرنے میں اتنا بھی غلم مت کرنا کہ اس کے شردین میں رکت شینہ رہے محلہ 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 غلہ موسیقی 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 مات بھلو بھرو کِ تم دسیو لوک میں نہیں بورو راشتر میں کھڑے ہو اگر تم نے اس میلا کو مجھے نہیں سوفا تو میں دسیو کا سر تمہیں پیٹ کروں گا ری میری درشتی میں یہ آپ کی پراجو ہے کیوں کی ایک راجا کو ہمیشہ معلوم ہونا چکے کہ اس کے راجے میں چل کیا رہا ہے رحم شہزادی ماف کر دیجئے مجھے موافی غلطی نہیں گستاخی کی ہے کہا تھا نا میں نے مجھے میرے ہمام میں کیول پارسی اتر چاہیے اور یہ یہ ان جاہل بھارتیوں کا اتر لے آئی تم جنہیں نہ اتر کے مانے پتا ہے نہ ہی خوشبو کے پہمانے فارسی اتر ختم ہو گیا تھا شہزادی تو پہلے مانگوانے نہ چاہیے تھا کتنی بار کہا ہے تم سب کو میں نے مجھے اس ملک کی کوئی چیز پسند نہیں ہے جب تک ہمارا فارسی سامان نہ آ جائے اپنی سورت مد دکھانا تک لیا تھوڑا اور نگٹ سے دیکھتا موسیقی 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 میری بچی جسے بارتی سامان تک پسند نہیں موسیقی 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 بری باات برمیتَ برمیتَ میرے بچے کو پاٹھا لے گا میرے بچے کو پاٹھا لے گا پکڑاؤ اسے اس کا پہلا کدام ان کیوں اور پڑھا اس کا دوسرا قدم جم لوگ میں پڑھے گا پیچھے رکھ بات کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے پورو یدھی تم اپنے اس دسیو مطر کا جیون چاہتے ہو تو اس بھاگل بڑیا کو مجھے دے دھو مجھے پار سیدھا سادھا ہے تریس تنبان کی پاتھ رہو تھی ہم آتی ہے مجھے پار کی نہیں مجھے پیچھے موسیقی 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 کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں اسے ختم میں مرنے سے نہیں ڈرتا کیونکہ میرا اصدتہ تو پورو نے پہلے ہی سمابت کر رکھا ہے غصہ چذبات کا سب سے پاک چہرہ ہوتا ہے مگر غصے میں کئی کئی باتوں کی دے میں کچھ اور بھی سچ ہوتی ہیں امید ہے تمہاری کہانی دلچسپ ہوگی تم دسیل لوگ میں نہیں پورو راشتر میں کھڑے ہو میرے کشیتر میں اور میرے محل میں کھڑے ہو تم نرنے تمہارا ہے کہ تم اپنے اس دسیل مطر کو جیوت پیرو پر لے کر جانا چاہتے ہو یا پھر اس کے شف کو اپنے کندے پر میں دس تک کنوں گا تب تک اگر تم نے اس محلہ کو مجھے نہیں سوپا تو میں اس دسیل کا سر تمہیں بیٹ کروں گا تمہارے پاس سادک سمیں نہیں ہے پورو ایک اسے تم مجھے سوپ دو دیکھ دیکھ پورو میرے بچے کو مارڈا لگا پورو تو میں سر لی جا سکتے پورو مجھے یوں مرتا چھوڑ کر نہیں جا سکتے پورو چلو 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 بیانتے دو در دی چلو پورو ایک انجان پاگل مائلہ کے لیے اپنے دسیل سادھی کو مرتا دیکھو گے پورو چلو پورو جا پورو چلو پورو کیا سببت ہے اس سے تو اس کے لیے میری پولی چڑا دھو گے دا پورو چلو ایم شکو پورو ناو موسیقی موسیقی آپ سنگھاسن پر پرانتو آپ نے تو کہا تھا آپ اس کا ود کریں گے اس کا ارث ہے آپ نے اسے اکشما کر دیا موسیقی جس اشو پر چڑھ کر ید جیتا جائے کبھی وہ اشو تمہیں گرا دے تو اس کا ود نہیں کرتے تو اس دسیو پورو نے آج وہ کر دکھایا جو پورو راشتر کے یوراج سمیت ہمارا کوئی یدھا نہیں کر سکا اس نے پورو راشتر کے سممان کی رکشہ کی ہے اور جو مان بچا ہے اس کے پرانتو نہیں لی جاتے آج اس نے پورو راشتر کا مان بچایا ہے تو آپ اسے اکشما کر رہے ہیں اور اس اپمان کا کیا جو اسی دسیو کے قورن شادرائز کے سوگت کے سمیں آپ کو سہنا پڑا اور اس اپمان کا کیا جو اس نے پورو یوراج پر ہاتھ اٹھا کر کیا میرا حوش چلے تم اس کے پران ابھی لے جیویت ہو اسی لئے اس کے پران لینے کی بات کر رہے ہو مد بھولو یدی وہ پورو نہ ہوتا تو آج اس سوا میں تم جیویت کھڑے نہ ہوتے ہم سے یہ پرشن نہیں کر رہے ہوتے اپکار کا بدلہ اپکار سے نہیں دیا جاتا ہے کنش جس نے پران بچا ہے اس کا سممان کرنا سیکھو کس کا سممان کرو اے کہاں ایک دسیو میں اتنا دستہاس آ گیا کہ مہاراج کی آدیش کے پسچات بھی وہ سبھا میں اپستیت نہیں ہوا یہ ہے اس کی درشتی میں فارو مہاراج کا مولی وہ آوشیا مارگ میں ہوگا رہ کا گیا وہ پورو پورو چلو 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 گیاں سے مہے دستیو راڈی کا پوتر ہو مجھے بچانے آئے دے تم چلو 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 اب بھی سوچ رہے ہیں پورو دکار ہے تم پڑ یہاں سے جا کر کیسے سامنا کرو گے میری ماں کا جس نے اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر مانا ہے تم کو اور لاچی لاچی کا وشواس ہے کہ اس کا مہتر پورو اس کے بھائی کو سرکشت لائے گا ایسے نبھاؤ گے اپنا کرتب بھی کیسے سامنا کرو گے سچن سنکھا آج کی بہت بہت کہنا پورو کہ میں اپنا کرتب ہی نیواتا ہوں چلو پورو چلو پورو پورو چلو میرے بیٹے کو مار ڈالے گا یہ نا پورو چلو پورو چلو پورو چلو بشماز گھاتیو پورو چلو پورو بشماز کرنا بہت پورو چلو پورو چلو پورو چلو پورو چلو پورو چلو پورو چلو میرے بیٹے کو مار ڈالے گا یہ موسیقی 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 تو تمہارا کہنا ہے کہ پرو مہراج بمنی کی اولاد ہے مگر یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ مہرانی قدقہ کی صرف ایک اولاد ہے شہزادہ کنشک اور پہلی مہرانی انسویہ برسو پہلے اپنے بچے کے ساتھ مر چکی ہے ہوجہک نہیں جسے برسو ستیں مانا جا رہا ہو ستیں ہی ہو ستیں اے ہے کہ وہ دونوں جیویت ہے مہرانی انسویہ بھی اور ان کا پتر پرو بھی لے جائیے مہرانی انسویہ بھی مہرانی انسویہ بھی مہرانی انسویہ بھی موسیقی 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 نہیں پورو میں نہیں جاؤ گی نہیں پورو کیا پورا آدمی میرے پت بچے کو مار ڈالے گا چھلو پورو تو تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے میں جاؤ تو تم دونوں کو ابھی یہاں سمابت کر سکتا ہوں پرانتو پورو راشتر کے آمتیا کے شمتوں کا مان رکھ رہا اپنے ساتھی کو لے کر چلے جاؤ دو بارہ پورو راشتر کی طرف آنا تو دور چاکنا بھی نہیں پورو پورو دو بارہ پورو پورو نہیں چھوڑو مجھے تم دے مرچت پیادا تم مجھے نہیں چھوڑو گے پورو موسیقی 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 حوششک نہیں جسے برسوں ستیاں مانا جا رہا ہو وہ ستیا ہی ہو ستیا ہے کہ وہ دونوں جیویت ہیں مہارانی انسویا بھی اور ان کا پتر پورو اگر ایسا ہے تو مہارانی انسویا کبھی سامنے کیوں نہیں آئی اور اس کا وہ بیٹا پورو کیونکہ مہارانی انسویا اپنا مانسک سنتوران کھو چکے انہیں سمارا نہیں وہ کون ہے اور پورو اس کو تو گیا بھی رہی کہ وہ مہارانی پامنی کا پتر ہے پورو کی انسے بھینڈ پاورو راشتر میں ہوئی تھی جب وہ پچھلی وار پاورو راشتر آیا تھا اور یہی سے وہ ان کو دستیو لوک لے گیا تھا اس مہیلا کا پریچے پرابت ہوا وہ ایک سادھارن پاگل ہستری ہے مہاراچ تو ہمیں سمجھا ہی ہے مہاراچ کہ اس سادھارن پاگل مہلا میں اس دستیو کی کیا روچی تھی جو پورو سینہ سے یدھ کر کے اپنے پرانوں پر کھیل کر وہ اسے یہاں سے لے گیا بڑے کام کی خبر دی ہے تم نے دستیو اسے قید کھانے میں جا کے ڈال دو ایک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ساہتہ کی اور دوسری اور آپ مجھے بندی بنا رہے ہیں شکر مناو ہم تمہاری جان نہیں لے رہے ہیں صرف قید کھانے میں ڈال رہے ہیں تمہارا پیسوہ ہم بات پہ کریں گے تو بیٹے ہوئے کل نے پھر سے بخار آئے ایک نئی آواز کے ساتھ شہزادہ پرو تو شہزادہ پرو انسویہ کو لے کے آیا ہے اور ہے کون یہ مہ بیٹے موسیقی 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 سعید مجھل مسئل کہ میرے بری بچے کو باتgangenکہ چانوں پرو تمہتے بچے ہم تھیا تھا ٹھے مجھے نہیں ہے پرو سامال کر سمیر وہ مارک تٹکی اور جاتا ہے نوکہ لینو اور دسیو لوگ پہنچ جانا جاؤ پرو رکو دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے من میں کیا چل رہا ہے لیکن ایسا سوچنا بھی مر یہ لوگ بہت شکتی چالی ہیں ان کے سامنے جانا آت میں ہتیا کرنے سمان ہے شیکر چلو یہاں سے اس سے پہلے کیشف دک کا من بدل جائے وہ اپنا من بدلے یا نہ بدلے میں اپنا من بنا چکا ہوں تمہیں سرکشت رکھنا میرا کرتاویا تھا اسمہیلہ کو میں نے ایک وچن دیا ہے سمیر جسے نبانہ شیش ہے چھوڑو چھوڑو مجھے میرے بچہ کا پاٹھ آلے گا پرو نہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا تمہیں بیس وچ پور جو کا مدورہ چھوٹا تھا وہ اب بلا ہوگا جو کارے تم کرنے آئے تھے وہ کر چکے ہو اب اس پاگل کے لیے جو تم کرنے جا رہے ہو وہ پاگلپن ہے ارے سمبند کیا ہے تمہارا اس کے ساتھ سمبند نہیں کچھ پرشن ہے جس کا اتر جاننا میرے لئے آوشک ہے وہ سماتیا کو ایسی مہیلہ میں روچی کیسے ہو سکتی ہے جو اپنا مانسک سنتولن کھو چکے ہو جن دسیوں کے پرانوں کی پیاسے تھے وہ اماتیا انہوں نے ایک مئلہ کے لیے تمہیں کیوں چھوڑ دیا ان پرشنوں کے اتر نا بھی ملے تو مر نہیں جاؤگے تم چلو یہاں سے پر یدی میرا وچن ادورہ رہ گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا سمیر اور تم تو جانتے ہونا کہ پورو اپنا وچن اور اپنا کام کبھی ادورہ نہیں چھوڑتا سواغت ہے مہارانی انسویا بیس ورش پورو بیتا پل لات کر آیا ہے کچھ سمڑ ہوا کیا یہ بھی سمڑ نہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جیرلم بے تمہاری سمادھی بنای تھی اوشیہ کوئی کمی رہ گئی تھی اس سمادھی میں اسی لیے تو تم باپ پہ سلاوٹ آئے اس بار وہ بھول نہیں دوراؤں گا میں اس بار تمہارا نہیں تمہاری راک کا ترپن کروں گا جیرلم میں مروں 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 موسیقی 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 کس کا ترپن کب ہوگا یہ نشت کرنا پرارپت کے ہاتھ میں ہے کسی اماتیا کے ہاتھ میں نہیں آتا کیسے نہیں وہ چنج ہو دیا تھا برو 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 موسیقی موسیقی یہ بارتی بھی نا ہمیشہ جگڑتے رہتی ہے اور مجھے جگڑا پسند نہیں موسیقی ان کے بیچ کے آساد کی جڑ کو اکھار دو موسیقی انسویا کو اپنے ساتھ لے جاؤ ماشیس موسیقی 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 لنی 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 وراؤں وراؤں موسیقی کیا ہو الیکزینڈر؟ کسی مشکل میں ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے فیسٹین شاہ فیلپ کو اب تک ہوش نہیں آیا ہے ہریڈیس مجھ پر حملہ کرنے کے بعد سے کچھ عجیب سا برتاو کر رہا ہے اور ملکہ وہ تو نا جانے کیا کر رہی ہے؟ کس تو خوفناک ہے جو مستر چھپا رہی ہے سب کچھ ایک ساتھ اور اتنی سٹیزی سے ہو رہا ہے کہ کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے فیسٹین موسیقی میسی ڈونیا کے ہونے والے شاہ کے چہرے پر شکنت اچھی نہیں لگتی مجھے یقین ہے تم سب سامان لوگ ہیں آؤ بیٹھو موسیقی 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 دھوش میں آگئے گا بہت دن ہوئے جام پیے ہوئے ایکزینڈر جنگ تو جیت لی مگر اس کا جسن نہیں منا سکا مگر آج میں اس کا جشن منا رہا ہوں مگر ابھی آپ کے لیے چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے شاہ کہاں وہ ابھی گہرے ہیں جنگ میں خروچے تو لگتی رہتی ہیں ایکزینڈر تم خود ایک سپاہی ہو اس بات کو بہتر سمجھتے بھی ہوگی ویسے جنگ میں میری جان بچانے کا شکریہ تم نے اپنے کھپا سلار ہونے کا پرز امدہ طریقے سے نبھایا یہ لوگ جام کیوں خدا کا شکر ہے آپ درست ہو گئے شاہ میں تو درست ہوں مگر اریڈیس کی نیت مجھے درست نہیں لگتی یہ تاج یہ تاج پھوچھے چاہیے چھو چھو حضور شہزاد آپنا ہوش کھو چکے ہیں حالات بتاتے ہیں کہ کسی نے جان لےوا کالا جادو کر دیا ہے شہزادے پر مہاراج بمینے بہت ہوا لوگ کا چھپی کا کھیل مہاراج ملنا چاہتے تھے نا آپ آگیا میں جانتا ہوں میں اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی جا بننے کے لیے کاتل نہیں کابل ہونا ضروری ہوتا ہے ریڈیس کل دربار میں میں ایک خاص اعلان کرنے والا ہوں تم بھی موجود رہنا الیکزینڈر کیونکہ یہ اعلان سب کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی بہت خاص ہوگا تم نے جو کیا ہے اس کی سزا چاہ تمہیں ضرور دے گا مگر فیلحال ایک والد اپنے بیٹے کو فتح کا جام دینا چاہتا ہے موسیقی 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 خود 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 کوئً 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 مات ب rahat مات ب wat بzas کوئً مات ب Sally کوئً ہماری ہماری کم شاہ یا حضور میں ہو ٹھیک سپیش ہو شاہ 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 بہ یہ تاج چھے یہ تاج یہ تاج یہ تاج چھے چھے چھوڑا 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 شاہ نے سزا دینے کی بات کی ہے شاہد اس کا دیماغ یہ سدمہ جیل نہیں پایا حضور شہزاد آپنا حوش کھو چکے ہیں تو علاج کرو اس کا ممکن نہیں حضور کیونکہ انہیں کوئی بیماری نہیں ان کی آنکھیں تو دیکھئے اتنا جوش حالات بتاتے ہیں کہ کسی نے جان لیوا کالا جادو کر دیا ہے شہزادے پر تو لے کر جاؤ اسے اور علاج کرو اور معلوم کرو کہ اس پر کالا جادو کس نے کیا ہے موسیقی 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 مہاراج بمنی بگ کھیل کھیل لیا آپ نے اب اس محلہ کو کوئی ہانی نہیں پہنچا پائے گا آ رہا ہے پرو آپ کا یہ کھیل سمارت کرنے اور اس محلہ کو آپ کے چنگل سے نکال لیں آپ نے کھٹا ہے پرو آپ کا یہ کھیل سمارت کرنے آپ نے کھٹا ہے پرو ملنہ چاہیں گے حضور بے شک کافی سمائے ہو گیا ان سے ملے ہوئی ایک خواہش ہے موشس جتنی جلدی ہو سکے ان کی آداشت واپس لوٹائے تاکہ یہ دیکھ سکے ہم پارسی دونے کی چڑیاں بھارت پر کیسے قبضہ کرتے ہیں ہم پارسی ہم پارسی موسیقی 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 کوئی بات نہیں یاد آجائک فارسی فارسی ہو تم موسیقی موسیقی تم فارسی ہو کو میرے اس دیش میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے موسیقی دیکھنا جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو تم تم سارے فارسیوں کو دیشتے پہار نکال کر پھنک دیگا دیکھ لینا تم لوگ دیکھ لینا تم لوگ دیکھنا میرا بیٹا تو تمہیں اس دیش سے پہار نکال دے گا نہیں ملکائے حضور بلکہ آپ کا بیٹا مجھے بھارت پر حکومت کرنے میں مدد کرے گا دیکھنا دیکھنا میرا بیٹا لی جائے گا میرا بیٹا تم سب کو بہار پھینک دیگا دیکھنا میرا بیٹا 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 موسیقی ملنا چاہتے تھے نا آپ آگیاں میں بھلو مدسیو تم راز دربار میں کھڑے ہو مہارات سے کس پرکار بات کی جاتی ہے کیا اس کا اگیان نہیں ہے تمہیں آج رنگ بھومی میں پار اور راست کا مان بچائے اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ تم کسی کا بھی اپمان کرو گے ترکو کا نشک ہم جاننا چاہیں گے کہ رات سباہ میں راجہ کے سمکش ایسا ویوار کرنے کا کارن کیا ہے اور اس سے پورف ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے آدیش دینے کے پسچات بھی تمہاراچ سباہ میں آنے میں اتنا ویلنب کی ہو گیا سب کچھ جان کر بھی انجان من رہے ہیں مہارات میں آنے یہاں پائے کیونکہ آپ ہی کے لوگ مجھے کہیں اور لے گئے تھے کون جس نے روکا تمہیں آرش اماتیش شفدت نے کہاں چلی گئی وہ اچانک سے کہاں گائے وہ گئی مجھے وہ ہر ملے میں چاہیے اور سیکھ رہی آج میرے ساجدار کیا آواز میں شکست کی گونج سنائی دیرہی موسیقی 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 اور ملک کے وزیر اتنے بیچین کیوں ایسا کیا کھو گیا ہے جس کی میرے ساجدار کو اتنی شدت سے تلاش ہے موسیقی کچھ نیم میں تو کسی کی کھوچ میں تھا موسیقی 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 ساجدار ایک دوسری کی مشکل صاف نہ کریں تو ساجداری معاف نہیں کرتی ہے شیودہ شریف ہمیں ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے آپ کے کہنے کا دات پرے نہیں سمجھاویں بس اتنا سمجھ یہ کہ اگر آپ نے میری بات مان لی تو مہراج بھمنی کو انسویہ کی بھول کبھی نہیں آئے گی اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی موسیقی اتنے سمجھدار تو آپ ہیں شیودہ شریف موسیقی موسیقی کیا چاہتے ہیں آپ موسیقی 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 تم نے آج رنگ بھومی میں جو کیا وہ ساحس تھا موسیقی موسیقی ہم نے ویلمب سے آکر ہمارے بھائی پھار اور او راشتہ کے آماتے پر آروپ آدھنا دو ساحس ہے جس آماتے پر آپ کو اتنا وشواز تھا مہاراج اسی نے آپ کے ساتھ وشواز غاد کیا ہتھتے تو یہ ہے کہ آپ کے بھائی ہماتے نے مجھے یہاں آنے سے روکا نہیں چاہیے مجھے ایسی ماں اور نہیں بننا مجھے ایسی ماں کا بیٹا جس کے بعد دنیا کہے کہ الیکسینڈر نے فتح اپنی قابلیت سے نہیں بلکہ کالے جادو سے پائی ہے آج مجھے کھن آتی ہے اپنے آپ پر کہ میں آپ کا بیٹا ہوں کاش آپ میری ماں ہی نہ ہوتی میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہیں پھر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا مجھے کیول وہ مہلا چاہیے ہماتے ہو بس بہت ہوا سمجھ داری ایسی میں ہے کہ تم شانتی سے اور اور راشتر سے شرکشت لوٹ جاؤ وشواس اور اندوشواس کی بیچ کی ریکھا بھی مہین ہوتی ہے مہاراج تو اب تم ایک راجہ کو سکھاؤ گے اسے کیا کرنا چاہیے نہیں میں بس ایک راجہ کو عفقت کروانے آیا ہوں کہ اس کے راجہ میں اس کی ناک کے نیچے اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ستاندھی کو بندی بنایا اور بدلے میں میری مانگ کی گئی جو مجھے سویکار تھی مہاراج کیونکہ آپ کے سماروں میں میں نے اتفاد کیا تھا اور ایک مہینہ جو اپنا مانسک سنتولنک ہو چکی ہے مجھ سے اس کی مانگ کی گئی ہے یہاں تو اماتے نے آپ کو پتانا آوشک نہیں سمجھا یہاں تو آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میرے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں ایک نربل مہلا پر اتتا چار کرنا کیا یہی نیا ہے آپ کے راجہ کا ایک دستیو کے بدلے ایک مہلا کا ہویا پار کیا یہ ہے آپ کی نیتی آپ نے بتایا نہیں کیا چاہیے آپ کو بادشاہ بننے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کاروباری تھا آج بھی میری خواہشیں چھوٹی ہیں میں بس اتنا چاہتا ہوں گی کہ پورو ملک میں میری خواہش کو رہنے کی اجازت ملے اب تمجھا ہے مہاراج یہ رن بھومی میں فارسیوں کے سامنے آپ کے یودہ انہیں گھٹنے کی اٹھکا دیا کیونکہ جنگ کرنی تو انہیں آتی ہی نہیں بورا فرش کے والا آسہ ہے اور نربل مہلاؤں پر اتیاچار کرنا جانتے ہیں اسد کیا ہے یہ ہمارے راشتے میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ ہی کبھی ہوگا یدی میری بات پر وشواس نہیں تو بلائی اپنے بھائی کو اور پوچھئے اس سے کی ستی کیا ہے آپ کا اپنا رکت جب آپ سے ستی کھائے گا تب بھی آپ کو اس کی بات پر وشواس ہوگا مہاراج بامنی یہ کبھی سویکار نہیں کریں گے مہاراج بامنی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا بڑا بھائی اور او ملک کے سنتراشوں کو گلام بنا کے فارس بیچتا آیا ہے امید ہے انہیں میری پھوچ کے بارے میں بھی معلوم نہیں پڑے گا داسوں کو چھپا کر فارس بھیجنا اور فارس کی زینہ کو کھولیام یہاں رکھنے میں بہت انتر ہے شادہ رائز چھٹکی بجاتے ہی مہاراج بامنی کو کیا دھو جائے گا ہم چھٹکی یہ چھٹکی بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے وزیر شیفداد چھٹکی بجاتے ہی مہاراج بامنی کو معلوم پڑ جائے گا کہ ان کے بڑے بھائی نے ان کی بیوی اور ان کے خونے والے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہمارا رشتہ اور ہمارے راز قریب رہے اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اس چھٹکی کو کھاموش رکھا جائے اس لیے آپ اپنے بھائی کو سنبھالیے اور میں اپنی پوجھ کو سبھالتا ہوں اور ذرا بھی فکر مت کیجئے ساجدار ہوں آپ کا مہارانی انسویہ اور آپ کا راست تب تک میرے پاس محفوظ رہے گا جب تک آپ میرا ساتھ دیں گے کہیے قبول ہے ہم آتیتا ہوں ہم یہ سموتھیے پر بعد میں چرچہ کریں گے پیتا شریر نے آپ کو سبھا میں بولایا بھرو نے اس پاگل مہلا کے وشے میں سب بتا دیا ہے موسیقی 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 کر کیا رہی ہے آپ ملکہ دیکھ نہیں رہے جام پی رہی ہوں اب تو میں عام لوگوں کے میں کھانے میں بھی نہیں ہوں اب اس میں کیا تکلیف ہے تکلیف مجھے آپ کے جام پینے سے نہیں ہے مجھے تکلیف اس بات سے ہے جو آپ نے اریڈیس کے ساتھ کیا میں جانتا ہوں اریڈیس پہ کالا جادو آپ نے کیا ہے ملکہ جب جانتے ہو تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو الیکزینڈر میں نے وہی کیا جو کوئی بھی ماں کرتی اور ریڈیس تمہارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا بن رہا تھا اور اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی شکر مناؤ کی میں نے اس کی جان بخش دی صرف اس کا ذہن برباد کیا کیوں کس لیے چاہتھے نہ اس کو سزا دینے کے لیے سزا دیتے سزائے موت نہیں اور وہ پھر سے کوشش کرتا الیکزینڈر میں نے جو بھی کیا تمہارے لیے کیا اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے کیا کیونکہ میں تمہیں شاہ بنے دیکھنا چاہتی صرف میں سو دونیا کر نہیں بلکہ پورے جہان کا تمہیں بھارت تک جانا ہے لیکزندر اور تمہارے راستے میں کوئی بھی کانٹا آئے میں برداشت نہیں کر سکتی جانتی ہیں آپ یہی سوچ کر آپ نے سب سے بڑی گلتی کی ہے جس بیل کو درخت کا سہارا مل جائے وہ بیل کبھی اپنے بلبوتے پر کھڑی نہیں ہو سکتی درخت گرا اور بیل ختم کیوں کی آپ نے ایسا کیا آپ کو الیکزینڈر کی بازوں پر بھروسہ نہیں تھا اس کی طاقت اس کی حمد اس کے دماغ پر بھروسہ نہیں تھا آپ نے مجھے کمزور کیا ہے ملکہ مجھے شاہ بننا ہے پر اپنی طاقت اپنی قوت سے کالے جادو کی صوبت سے نہیں دشمن کو مٹانے کے لیے ایلکزندر کی تلوار کافی ہے ایلکزندر تم سمجھ کیوں نہیں رہے فلیپ تمہیں کبھی شاہ نہیں بنائے گا بنائیں گے وہ اگلا شاہ مجھے ہی بنائیں گے کل وہ دربار میں خاص اعلان کرنے والے ہیں جس میں مجھے موجود رہنے کا خاص حکم دیا ہے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کرو ایلکزندر فلیپ تمہیں آباد کرنے کی کوئی منادی نہیں کرے گا برباد کردے گا تمہیں اگر یقین نہ ہو تو کل کا اعلان سن لینا مجھ سے زیادہ تمہارا بھلا کوئی نہیں چاہے گا ایلکزندر ماں ہوں میں تمہاری نہیں چاہیے مجھے ایسی ماں اور نہیں بننا مجھے ایسی ماں کا بیٹا جس کے بعد دنیا کہے کہ ایلکزندر نے فتح اپنی قابلیت سے نہیں بلکہ کالے جادو سے پائی ہے کل کیا اعلان ہوگا دیکھا جائے گا اگر آج آج مجھے کھین آتی اپنے آپ پر کہ میں آپ کا بیٹا ہوں کاش آپ کاش آپ میری ماں ہی نہ ہوتی آج مجھے کھین مجھے کھین فای آج مجھے کھین خوبصوری آج مجھے کھین ایک بار ہماتے آ جائیں مہاراج سچ اپنے آپ سامنے آ جائے گا موسیقی آدیش مہاراج یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے کہ وہ ستیہیش اوترشلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک وکشپ مئیلہ پر ادھکار پانا چاہتے ہیں ہاں مہاراج یہ ستیہ ہے اب سنتشت ہوئے آپ ایک درشتی میں یہ آپ کی پراجے ہیں کیونکہ یہ خراجہ کو کبھی بھی کسی پر بھی اندوشواس نہیں کرنا چاہیے یاد ہونا چاہیے اسے کہ اس کے راجے میں چل کیا رہا ہے میرا آپ سے میویدن ہے مہاراج کہ آپ ہم آتے سے کہیے کہ وہ مئیلہ مجھے ستاپ دے وہ مہلہ میرے پاس نہیں ہے مہاراج آپ کے کہنے کا تاک پر یہ کیا ہے شیف درچلی مہاراج جیدی میں آپ کی درشتی میں دوشی ہوں یا میں نے کوئی اپراد کیا ہے تو آپ مجھے بندی بنانے کا آدیش دیں یہ شرہستر ہوگا کہ آپ میرا وات کروا دیں اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جب راجہ کو آماتیا پر سندے ہو اور بھائی کو بھائی پر تو اس کا مر جانا ہی ہو چیتے ہیں مہاراج میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے راجے کے بھلے کے لیے اپنے مہاراج اور اپنے بھائی کی پرتشتہ کے لیے کیا آپ نے پرتشتہ کیا گی تھی کہ جب تک یہ دسیو پرو آپ کے سمکش نہیں ہو جاتا آپ سنگھاسر پر نہیں بیٹھیں گے اس لیے جب اس کا ساتھی ملا تو میں نے آپ کو سوچنا نہیں دی کیونکہ آپ کا لکش ہے یہ دسیو پرو تھا نہ کی اس کا ساتھی اگر آپ کو وشواش نہ ہو تو یوراج کنشک سے پوچھ لیجی میں اس کے ساتھی کو آپ کے سامنے پرسطوت کرنے جا رہا تھا مرے سے میں نے روکا یہ کہہ کر کی آپ کو دسیو پرو چاہیے اس کا ساتھی نہیں ہاں میں اس کا وط کر دینا چاہتا تھا پرندو رنگ بھومی میں پورو راجہ کے سمان کے لیے لڑتا دیکھ کر میں نے اس کا دوش بھولا دیا میں نے اس سے بس وہ مانگا جو یہ بنا عدکار پورو راشتر سے لے گیا تھا وہ محلہ بس بلو ستیہ بھولنے کا پیاس ہے نا تمہیں بھولو دسیو کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس محلہ کو مجھے سواپ دو اور اپنے مطر کے ساتھ سرکشٹ لوٹ جاؤ اور میں نے ایسا اسی لیے کیا کہ بنا ہماری انومتی کے کوئی بھی پورو راشتر سے تن کا بھی نہیں لے جا سکتا تو کوئی ناگر کیوں لے جائے گا میں چاہتا تھا کہ اس محلہ کے پریوار کو ڈھونڈ کر اسے سواپ دوں بتائیے مہاراج کیا میں نے انہوں چت کیا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کر کے میں نے اپنے راشتر دھرم کے ساتھ درو کیا یا میں نے آپ کے ساتھ بھی شواش گھات کیا پھر بھی اگر آپ مجھے دوسری سمجھتے ہیں تو کر دیجئے میرا واد ادبود ہم آتے ہیں کتنی سرلتہ کے ساتھ اپنے مہاراج کو یہی چھوٹھی کانی سناتی آپ مہاراج کو بتاتے کیوں نہیں کہ اس محلہ کے ساتھ آپ کا سمبند کیا ہے اور آپ انہیں پانا کیوں چاہتے ہیں سمبند ہے اور بہت گہرا سمبند ہے دسیوب جس راشتر کی وہ مہلا ہے اس راشتر کا میں آمادتی ہوں اور جو کچھ میرے راشتر سے سمبندت ہے اس کا سمبند مجھ سے میرے اور میرے راشتر کے ناغریکوں کے بیچ میں کیا سمبند ہے وہ سمجھانے کے لیے میں کسی دسیوب کا باتیں نہیں اس کی آوشکتہ بھی نہیں ہے اماتر کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہتے پھر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا مجھے وہ مہلا چاہیے اماتر بس بہت ہوا تم نے جس پر سچ نتھایا ہے وہ کبھل پورا بہت یا نہیں ہمارے بڑے بھائی بھی ہے دسیوب اور انہیں تم سے کہیں آدھک جانتے ہیں ہم وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو راشتر کے ورد ہو اب تم بتاؤ اس مہلا سے تمہارا کیا سمبند ہے کیا وہ دسیوب لوگ سے ہے کیا تمہاری کوئی سگی ہے بھولو دسیوب کیا اس سے تمہارا کوئی سمبند ہے نہیں کوئی سمبند رہی تب بھی تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو اور جن سے ہمارا سمبند ہے ان پر شسر اٹھانے کا دوستاز کرتے ہو کچھ سمائے پہلے ہماری نہیں کی اچھا تھی جس تحسیوں نے ہمارے پتر پر پوراو راشتر کے یوراج پر ہاتھ اٹھایا اس کے پرانڈ لے لے پھر جب تمہیں رنگ بھومی میں پوراو راشتر کے سممان کیلئے لڑتے دیکھا تو ہمیں لگا کہ تم مرتیو دنڈ کے نہیں سممان اور پورسکار کے پاتھ رہو ہماری اب بھی ہے ہم تمہارے پر تو اس کا عرق یہ نہیں ہم تمہیں پوراو راشتر پر انگلی اٹھانے دیں گے سمجھداری اسی میں ہے کہ تم شانتی سے بوراو راشتر سے سرکشت لوٹ جاؤ نہیں مہاراج یدی آپ کو وشواس نہیں تو اس کا یہ ارتھ نہیں کہ میں انوچت مارک پہ اسمائلہ کو ساتھ لیے بنام میں نہیں جاؤں با وقت آگیا ہے اس کے استقبال کا جو شخص میرے بگل میں میسیڈونیا کا آنے والا کل بن کر کھڑا ہوگا تو اس تقبال کیجئے میسیڈونیا کی ہونے والی نئی ملکہ کا کلیو پیٹرا موسیقی موسیقی تائی نیدل تم نے فارس کی للکار کو سوکار آئسکار یہ نہیں یہ ہمارے پوراو رات سوہ میں تمہاری ہنکار گونجے گی ہنکار گونجے گی ہنکار گونجے گی اب یدی ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہم سلشت کریں گے کہ اسی رات تباہ میں تمہاری سمادھی بنیں اس سے پہلے کہ ہمارا کرود ہمارے ویویک پرابی ہو جائے چلے جاؤ ہمارے راشتر سے کنیش آتی تھی کوئی سشن ویدہ کرو موسیقی 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 میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارا جیون لے کر دیش پر برہا نہیں ساتھاں اور نہ ہی بیٹ پر تمہارے ہاتھوں میری مرتیوں لکھیے ہوتی تو اسی دن ہو جاتی جس ان ہم پہلی بار میں لیتے خید ہوتا ہے مجھے ہی اور آج کیرن بھومی میں مجھے نرتا دیکھ تم یہ بات سمجھ نہیں پھر کیرپورو کو مارنا اتنا سرن نہیں یا یہ کاؤں کی اسمبو ہے پرانتو تمہیں پھر سے دھول چٹانے میں مجھے کوئی کٹنا ہی نہیں ہوگی میں یہاں تمہیں مارنے کے لکش سے نہیں آیا ہوں کسی کے رکشہ کرنے آیا ہوں میں یا کر کہہ دینا اپنے پتا سے کہ پرو کوئی کام ادورہ نہیں چھوڑتا میں اس مہلا کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک پائے گا تمہارے پتا مہاراش پمنی بھی نہیں مجھے کوئی نہیں مجھے کوئی ہوا بنیں ساتھا مجھے کوئی مجھے ڈیوی اسمی طرح مجھے کوئی کھین چھوڑا مجھے contactsствие مجھے کوئی کام پر مجھے Captain مجھے کی Jianنا موسیقی 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 میں اسی سمیں پروکی ساہیتہ کے لیے جا رہی ہوں موسیقی شاہ فلیپ ہندہ بات شاہ فلیپ ہندہ بات شاہ فلیپ ہندہ بات شاہ فلیپ ہندہ بات اب آپ لوگ دل تھام لیجیے اب شاہ فلیپ آپ لوگوں کے لیے خاص اعلان کرنے والے ہیں موسیقی پھر سے اپنی عوام کے بیچ آ کر اچھا لگا جنگ میں ہوش کھونے سے پہلے ایک اچھی خبر ملی کیا الیکزینڈر کی وجہ سے ہم نے کرونیا کی جنگ جیتی اب بے ہوشی ٹوٹنے کے بعد میں آپ سب کو ایک خوش خبری دینا چاہتا ہوں میں میسیڈونیا کو ایک توفہ دینا چاہتا ہوں جشن کی ایک وجہ دینا چاہتا ہوں ایک نئی شروعات کا وقت آگیا ہے اس کے استقبال کا جو شخص میرے بگل میں میسیڈونیا کا آنے والا کل بن کر کھڑا ہوگا وقت آگیا ہے کہ میسیڈونیا اس کا دیدار کرے جو میسیڈونیا کی تاریخ بدل دے گا تو استقبال کیجئے میسیڈونیا کی ہونے والی نئی ملکہ کا کلیوپیٹرا موسیقی 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 جشن کے لیے آج رات کا انتظار کیوں جشن شروع ہو موسیقی موسیقی فلیپو سچ مان چکا ہے وہ مان چکا ہے کہ تم زیوس کی اولاد ہو اور تمہاری رگوں میں اس کا خون نہیں ہے ہم اسمائلہ سے ملنا چاہتے ہیں برو کو اسمائلہ میں اسی کیا روچی ہے جس کے لیے اس نے اپنا جیوان تبداو پر لگا دیا رہ سے کان تب بس اسمائلہ سے پھیٹ پر ہی کھولے گا بار بار ہاروگی تو ہار مانی جاؤگی کیونکہ مجھے جیتنے کی بہت پوری عادت ہے دیکھتے ہیں اگر تم جیتے تو جو کہوکے کروں گی برو کو کسی کی ساہتہ کی اوشکتہ نہیں ہے راج کماری تم سے کیا کارے کروانا ہے سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا حضور حضور دربار سے خبر لایا ہوں خبر دینے میں دیر نہیں لگاتے برکردار اس سے پہلے کی ہمارا فرود ہمارے ویوے ایک پرہ بھی ہو جائے چلے جاؤ ہمارے راشت سے شکر ہے حضور اس پورو کو جانے کا حکم شاہ بامنی نے خود سے دیا بیکار کا سردرد بنا تھا درد میں ہی دوا چھپی ہوتی ہے موشس ہمیں کسی بھی طریقے سے اسے روک نہ ہوگا مہاراج بامنی کے خلاب کھاڑے ہو کر انہی کی مقالفت کرنے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی ہے ہمیں پورو کے گھسے اور طاقت کا پائدہ اٹھانا ہے پورو تب تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک اسے انسویہ نہیں مل جاتی اور اس کام میں اس کی مدد ہم کارینگی کون ہوتا موسیقی 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 موسیقا 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 پہلے فارس کی شہزادی سے ملو تمہاری باتوں نے میری دلجسپی اور گڑھا دی ہے موسیقا اس رنگ کے پیچھے چھپا اصلی چیرہ دیکھنا چاہتی ہوں موسیقا 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 اس کے بعد ہمارا راستہ ساتھ کیونکہ ہماری مقالفت کرنے کو نہ مہاراج بھمنی رہے گا اور نہ تسیو پورو موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا کہا تھا میں نے کہ مجھے جیتنے کی بات پوری عادت ہے فارس دوبارہ بھارت سے ہار گیا تم زکھ میں ہو آؤ میرے ساتھ تمہارا علاج ضروری ہے بڑے وچتر ہو تم فارسی غاؤ دینے آئی تھی اپچار کرنے جا رہی ہو فارس کے بارے میں تم ابھی بہت کچھ نہیں جانتے ہو فارس دشمنی نیوانا جانتا ہے تو دوستی بھی موسیقا 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 ہو گئی شاہ بننے کی خواہش پوری سلیہ شاہ کا خاص اعلان جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاہ آج نہیں تو کل میرے شاہ بننے کا اعلان ضرور کریں گے ساید آج راپ کو ہی اپنی شادی کے بعد سمجھ میں نہیں آتا سچ سامنے ہوتے ہوئے بھی تم اسے قبول کیوں نہیں کر رہے لگزندر تم جانتے ہو فیلپ نے شادی کیوں کی اور یہ اعلان ارہی دیس کے پاگل ہونے کے بعد ہی کیوں کیا اس طرح سے تم بھاگ رہے ہو فیلپ وہ سچ مان چکا ہے وہ مان چکا ہے کہ تم زیوس کی اولاد ہو اور تمہاری رگوں میں اس کا خون نہیں ہے اسی لئے اس نے کلیوپیٹرا سے شادی کی تاکہ اس کی آنے والی اولاد میں اس کا خون ہو میرا خیال ہے کہ رات تک آپ کو سچ پتا چل جائے گا تب تک یوں نہ آپ یہ جام پھی ہے ملکہ اس جام کی ضرورت تمہیں پڑے گی علیکزندر جب تمہیں فیلپ تاج نہیں صرف مایوس ہی دے گا تب یہ جام تمہارا ساتھ دے گا موسیقی 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 راج کمارے تھوڑا ٹھیک سے پیسو نہیں تو وہ آشدی کسی کام کی نہیں بیمار کو حق نہیں کتی مارداری کرنے والے کو سیکھتے چکچا پلیٹے رہو موسیقی ویسے پہلے کبھی کسی کلی آشدی بنائی ہے تم نے نہیں لیکن تم بھی تو مجھے اپنی کسی داسی کو میری مدد کے لیے بلانے نہیں دینا چاہتے نا موسیقی جب ایک راج کماری سیوہ میں پرستط ہو وہ بھی فارس کی تو داس داسی کو بلا کر آنند کیوں سماپت کیا جائے ہر آپ بھی نے کہا تھا یدی آپ بھاری تو وہ کریں گے جو میں کھاؤں موسیقی ہمیں درشتی بنائی رکھنی ہوگی سنا ہے وہ دسیو محل کے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اسے چوڑ بھی لگی ہے وہ ادھک دور تک نہیں گیا ہوگا چلو مجھے محل کے پچھلے بھاگ کیوں جانا ہوگا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے زخموں پر مرہم لگاؤں کیوں نہیں درہا سوچو جب ایک راج کماری ایک دسیو کو مرہم لگائے گی تو کتنا مزا آئے گا اپنی سیما میں رہو اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں ابھی سپاہیوں کو بلا کے تمہیں کچھ کھانے میں ڈالوا دوں وہاں تو تمہیں سب کچھ کھوڑی کرنا پڑے گا بلو اور اپنے زخموں پر خود ہی مرہم لگاؤں تم بھرسا نہیں کرو گی راج کماری تم ہو تو ایک فارسی اور باقیوں سے تھوڑی الگ ہو جو راج کماری رن بھومی میں ہم بھارتیوں کو ہارتا دیکھ اتصا مناتی ہے وہ بلا ایک بھارتیوں دستیوں کی تیک پھال کیوں کریں اس کے لیے مرہم کیوں بنائی گی وہ تمہیں تم سے تلوار بازی میں ہار گئی تھی بس اس لیے ہم فارسی کبھی اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے اب بتاؤ کیا چاہتے ہو میں وہ کام پورا کرتی ہوں اس کے بعد تم جہانوں میں بھی جاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا دکھو ادھر فارسیوں کا علاقہ ہے دستی وہاں جانے کی بھول نہیں کرے گا چلو ادھر ڈھونڈتے ہیں جتی پورو یہاں آیا ہے تو وہ اوششہ فارسیوں کے کشتر میں گیا ہوگا تاکہ سینکوں کی ترشتی میں نہ آئے میں یہاں ایک مہلا کی کھوچ کرنے آیا ہوں جسے ماتر شفدت نے اسی مہل میں بندی بنا کر رکھا ہے میں یہ جاننے آیا ہوں کہ یہ ایک ایسی مہلا جو اپنا مات سے سنتولن کھو چکی ہے اسے بندی بنانے کا کارن کیا ہو سکتا ہے اور اس کے لئے مجھے نموت کروانا ہی ہوگا ان تک پہنچنے کے لئے مجھے تمہاری ساہتہ چاہیے تو بتا کیا تم ایک ایسے بھارتیے کے ساہتہ کرو گی جس نے تم فارسیوں کو آرہایا ہے مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا پر جیسا کی میں نے کہا ہم فارسی اپنی زباں کے پکے ہوتے ہیں چھیک ہے اپنی زباں نبھانے کے لئے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی مگر پورو راشتر کے وزیر کو ایک باگل عورت میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں مگر کیا وزیر خود ایسا کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے یہ نہ گشتی ہو تو کسی بھی سلطنت میں ایک شاہ کی مرضی کے بنا وزیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا اور جہاں تک میں شاہ بامنی کو سمجھیں ہوں ان کی مرضی کے بنا تو اس سلطنت میں ایک پتہ تک نہیں ہلتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مہاراج بامنی کا اس میں کوئی ہاتھ ہو بھی سکتا ہے اور ہوا تو سنا ہے میں نے اپنے والد شاہ ڈرائیس سے جہاں بامنی نے ورسوں پہلے ایک شہزادی سے شادی کی نام نہیں یاد آرہا ہے مجھے ان کا پر ان کی موت بڑھ ہی عجیب حالات میں ہوئی تھی ان کی لاش تک نہیں میری کسی کو کہیں یہ عورت بورف مہارانی تو نہیں کیا تم ابھی یہ پتہ لگا سکتی ہو کہ وہ مائلہ کا بندی ہے بے شک مگر اس سے پہلے میری ایک شرط کیا پہلے میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے زخموں پر مرہم لگاؤں گی بواہ تم تو پل پل میں بدل جاتی ہو تو ایسے اچانا کہ اب لاف کیوں کیونکہ جو شخص ایک انجان کی جاند کیلئے اپنی جان پر کھلنے کو تیار ہو وہ استعمار داری کا حد دار ہے بھرو کہاں گیا 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 یہ مرہم اس مٹی سے ملکا اور بھی پرباوی ہو جائے گا تو زمین کے بادشاہ کی خدمت میں یہ شہزادی داسی حاضر ہے حضور اب اگر حضور کی اجازت ہو تو مرہم پیش کیا جائے انمتی ہے اب کیسا لگ رہا ہے ایک راجہ کے باتی ویسے لگتا ہے کی اب یہ گھاؤ جلدی بر جائے گا فارس کی راج کماری جو مرہم لگا رہی ہے ہمارا آدیش تھا کہ پرو کو سرکشک پورو سیما کے باہر پہنچا دیا جائے تم نے اس پر پرہار کیوں کیا ہمارا آدیش کو بھن کرنے کا پریاست کیا تم ہونے والے راجہ ہو کمیشک اپنی بھاونہ اوپر غشت کرنا سیکھو اس آیو میں کھروڈ اور کنٹھا کے کارن لیے گئے نرنے پوری آیو بھر کھید اور آتھ مگلانی کی اثر کچھ نہیں دیتے تم ہمارے پتر ہو کنشک پرانت اس مرن رکھنا تمہارے پتا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پورو راجہ بھی ہے اور راجہ کا آدیش کوئی نہیں بھنگ کر سکتا ملو راج بھی نہیں محشو میں اپنی سیما مت لانگنا ہم نے جو کہا سمجھ میں آیا اتتر دو ہماری بات سمجھ میں آئی یو راج جی مہاراچ جانا ہوگا آمجھے کہاں جاؤگے کوئی ٹھکانہ ہے دوسری ہو راج کماری جہاں بھی جاؤں گا اپنا ٹھکانہ ڈونڈی لوں گا کل میں دوبارہ آؤں گا تب تک تم اس محلہ کے بارے میں پتہ لگا کر رکھنا یہ ایک محلہ کے جیون اور مرتیوں کا پرشن ہے بے شک پر کون مانے گا آج جنگ میں فارسیوں کو گھٹنے ٹکانے کے بعد تم ایک فارسی سے ہاتھ میں لانے جا رہے ہو اپنا لقش پورا کرنے کے لیے پروہ کسی کے بھی گھٹنے ٹکوا سکتا ہے اور کسی سے بھی ہاتھ بھی ملا سکتا ہے موسیقی 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 یہ بھوچن پارسیوں نے دیا ہے ہم یہ بھوچن نہیں کریں گے دیکھنا برو آئے گا تو ہم دولوں کے لیے اچھے اچھے بھوچن میں آئے گا کیا ہوا حضور آپ کیوں اچانک سے مسکرانے لگے کیونکہ اس کے آنے کی آہٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے کام کو بہت خوبی انجام دینا ہے کیوں میرا اندازہ واجب ہے آپ کی چال کامیاب ہوں سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے سوچا تھا اسے یقین ہو گیا ہے کہ انسویہ کو ڈھوننے میں میں اس کی مدد کروں گے بہت خوب بچی بارسی اب تمہیں برو کے دماغ میں یہ ڈالنا ہے کہ اصلی مجرم بمنی ہے باب بیٹے کو ایک دوسری کے خون کا پیاسا بنانا ہے تمہیں پرو نہیں جانتا کہ بمینی اور انسویہ سے اس کا کیا رشتہ ہے تمہیں باب بیٹے میں ایک نیا رشتہ بنانا ہے نفرات کا اور یہ کام آسان ہوگا اس سے یہ کیا ہے انسویہ کا شاہی گلا بند پرسوں سے اس کے گلے میں تھا پرو نہیں بھی دیکھا ہوگا اگر پرو کو یقین ہو جائے کہ انسویہ ہی ورانی ہے جو بارسو پہلے گائب ہو گئی تھی تو بمینی کے خلاف کہا گیا ہر لفظ اسے گبور ہوگا بانسویہ کے کالے کار پا مینی کے کالے کار فان دا بائنے گا اسے ہی روگا موسیقی موسیقی لاچی تم تم نے مجھ پر پراہار کیا لاچی تمہیں ہوکے گیا ہے کرکے رہی ہو تم لاچی بھائی جو تم جیسے بچپاس گاتیوں کے ساتھ کرنا چاہیے میں افتیلی اپنے ماں بابا کے ورود جا کر اپنے پراند سنکٹ میں ڈال کر یہاں پورا براشرائی تمہاری ساہیتا کے لیے اور یہاں کیا دیکھتی کہ تم راج کماری کے کخش میں آتیتیا سویکار رہے ہو ایک پاسی سے ہاتھ پلا رہے ہو لاتچی تمہیں کچھ نہیں پتا میں نے یہ سب ایک کارن سے کیا چون میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لاتچی ان فارسیوں سے شتروتا کا دکھاوت جھوٹا اس مہیلا کو یاد تھوڑ کر آنے کا پہا نہ جھوٹا اور تو اور انجان مہیلا کی رکشہ کرنے کی پرتیگیا اس کے پرتیے تمہارا پریم نے سب جھوٹا ہاں انجان ہے وہ لاتچی پراندو تمہارے اس پرشنے کتنی بڑی ٹیس پہنچائی ہے میرے من کو کبھی سوچا نہیں تھا لاتچی کہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے سے دکھر نہ ہوگا مجھے بس اتنا وشواست اپنے برو پر پر میں تمہیں اس پشٹی کرن دوں گا اوشش دوں گا ہاں ہاں میں نے راج کماری سے ہاتھ ملایا دوستی کی میں نے ان سے پر کیول اس انجان مہلا کے پران بچانے کے لیے کیا ہاں لاتچی اماتے نے اس مہلا کو بندی بنا لیا ہے کیا تم ابھی یہ پتہ لگا سکتی ہو کہ وہ مہلا کا بندی ہے بے شک یدی اب بھی میری بات پر وشفاس نہیں یہ لو اور وہ کام کرو جو تم کرنے آئی تھی مان ڈالو مجھے مجھے کشامہ کر دینا پورو مجھے کشامہ کر دینا پورو اکتہ بڑا اپرات کیا ہے میں نے تم پر سندے کر کے ہم دوست ہے لچے اور دوستی میں شما نہیں مانگتے اتنا بڑا ردے ہے تمہارا پورو اب کیا کرو گے کام تو میں کوئی ادھورہ نہیں چھوڑتا لچی اس مہلا کو اپنے ساتھ لیے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں ہوں اور اس کارے میں میں فارس کی راجکماری میں رسطہ کریں گے کل بھوڑ ہونے تک وہ یہ پتہ لگا ہی لیں گی کہ امادتہ نے اس مہلا کو کہا بندی بنا کر رکھا ہے اور اس کارے میں میں تمہارا ساتھ دوں گی پورو موسیقا 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 موسیقی موسیقی شاہ کا اقبال اُلند ہو شیہزادی بارشی ناجپرو کوش کی ماں انسویہ سے ملانے لے جاری ہے موسیقی گستاخی محافظور برو اور انسویہ کو ملانے میں ہمارا کیا فائدہ برو کو ہماری ساری ترکیبوں کے مارے میں معلوم پڑ جائے گا سیاست کے کھیل میں ابھی بھی تم کچھے ہو موشد برو جوان ہے اور جوانی کے جوش میں انسان اکثر ہوش کھو بیٹھتا ہے اور کچھ ایسا کر گزرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دے ہو اور اس کے دشمن کے لیے فائدہ مند موسیقی جو پرو انسویہ کو تکا لطا دیکھ کر اکیلا پورو مولک اور فارس کی فوج سے لڑ بیٹھا سوچو تب کیا ہوگا جب وہ انسویہ کی لاش دیکھے گا جب اسے یقین ہو جائے گا کہ انسویہ کا قتل بامنی نے کیا بامنی کو جان سے مار دے گا ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا اکھاڑ کر کھول کر سویلی پر ٹنگ جائے گا اور ہم بینا جنگ کے گازی کیا لائیں گے بینا خون بہائیں پورو ملک کے تقت پر بیٹھ جائیں گے موسیقی 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 آپ نے کہا تھا کہ میسیڈونیا کا اگلا شاہ میں بنوں گا تمہاری آنکھوں میں بھی تمہاری اس بزداد ماں کی طرح میرا تخت پانے کا خواب ہے پر تم جیسے بزداد تخت پر نہیں بیٹھتے موسیقی 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 اس نے آنے کا سنکیت دے دیا ہے لانچی چلو نہیں پرو یہ تمہارے اور اس کے بیچ کی بات ہے تم ہی جاؤ پر لانچی اس سے تمہاری بات ہوئی ہے پرو ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر اس کے مند میں سندے آ جائے یا پھر گھبرا کر اپنا من بدل لے اس سمیں ہمیں اس مہیلا کو سرکشت لے آنا ادھک مہتفپورن ہے تم جاؤ پرو میں یہاں پیچھے رہ کر تم پر درشتی رکھوں گی تاکہ سنکٹ آنے پر تمہاری ساہتہ کر سکو لانچی تم کب تک میرا سرکشہ کوج بن کر رہا ہوگی صدا کے لیے میری درشتی تم پر صدا بنی رہے گی پرو اب جاؤ اور گیاد کر کے آؤ کہ وہ مہیلا کہاں ہے ہشامی دید ہشامی دید کسی تاکلیف کی شاڈر آئیس تیتاشی اس پاگل مہیلا سے ملنا چاہتے ہیں مہراج برمی پورا ملک کے مقتار ہے کسی کو بھی طالب کرنے کا انہی حق ہے مگر آپ ہم سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں شیزو جی ہم آتے تاو نے یہ سندیش پیچھویا ہے کس وشے میں میں آپ کی سلال مہراج بمنی سے کہو وہ عورت ابھی بیمار ہے اس لئے قید خانے میں ہیں حکیم خانے میں وہ دوسرے مریضوں کے لئے خطرہ بن سکتی ہے ہم آج کی شفدت لاجتے ہی اس عورت کو مہراج بمنی کے سامنے پیش کر دیں گے پیلے پورو اب شاہ بمنی ان باب بیٹے کی انسویہ میں بڑھتی دلچسپی ہمارے لئے خطرے کا سبب نہ بن جائے حضور گھبراؤ مت ماشیس بس بارشین کے کامیاب ہونے کا انتظار ہے یہ آبوشر تو اس مہلا کی گلے میں تھا یہ تمہیں کامیلا کیا ہوا ہے انہیں وہ ٹھیک تو ہے نا اب تک ٹھیک ہے جب انہیں بندی بنا کر لے جائے جا رہا تھا تو ہاتھا پائی میں ہی ان کے گلے سے گر گیا میرا شک واجب تھا پتہ لگوایا میں نے یہ زیور شاہ بمنی کی پہلی ملکہ انیو سویا کا ہی ہے اس کا مطلب سمجھ رہے ہو پورو یہی کی شاہ بمنی اور اماد تشیفدت اسی لئے اس عورت میں دلچسپی رکھتے ہیں پر سو پہلے مہارانی کا ہیوں اچانک گائب ہو جانا اس کے بعد وزیر کا اس عورت کو پانی کی کوشش کرنا اور شاہ بمنی کا ان سب باتوں کو لے کے انجان بننے کا ایک ہی اشارہ ہے یہی کی مہاراج بمنی مہارانی انو سویا کی وہ اپنی ہی پتنی کی حتیہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس سمیں ادھک نہیں ہے راج کماری کیا تم نے پتا لگایا کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے ہاں آؤ میرے ساتھ موسیقی 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 تو اس محیلہ کو ہمارے سمکش پرستود نہیں کیا جاسا اس محیلہ کی مانسک ستھی ٹھیک نہیں اس لئے اسے اپچار کے لئے بندی گرے میں رکھا اس محیلہ کو یہاں لانا اس کے سواست اور انہی لوگوں کی سرکشہ کے لئے ٹھیک نہیں ہے دسیو کیا عروب کو نرہ دار صدق کرنے کے لئے ہمارا دکھ پرتکشہ نہیں کر سکتے یا دی وہ محیلہ اتنی اس وست ہے کہ وہ ہمارے سمکش نہیں لائی چاہ سکتی تو ہم سویم بندی گر جا کر اسے دیکھیں گے آو مہاراج آج مہاشمراتری ساری پرچہ آپ کے آتمن کی پرتکشہ کر رہے ہیں میں کچھ اور دیر پرتکشہ کرنی ہوگی کانیشت ہمارا اس محیلہ سے ملنا تیا وشک ہے ہزور بہت بڑی مشکل آگئی ہے شہزادی بارسید پورو کو انسویہ سے ملانے قید کھانے لے کے گئی ہے اور شاہ بمنی بھی انہیں ملنے نکل چکے ہیں خبر واقعی بری ہے مہاشس اگر ان باپ بیٹے دونوں نے انسویہ کو دیکھ لیا تو ہماری ساری ترقی پر پانی پھر جائے گا شہزادی تک یہ پیغام پہنچوا دو کہ جب تک ہو سکی برو کو اٹھکا کے رکھیں برو کو تو شہزادی سنبھال لے گی حضور مگر شاہ بمنی کا کیا انہوں نے اگر انسویہ کو دیکھ لیا تو موسیقی 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 شہزادی آپ کے لئے ایک خاص بیگام ہے شاہ بامنی قید کھانے کی اور جا رہے ہیں آپ کو کسی بھی حال میں اس دسیو کو وہاں جانے سے روک نہ ہوگا تب تک جب تک کی شاہ بامنی وہاں سے نکل نہ جائیں موسیقی 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 ہم سیدھے آتے آتے اچانک مڑ کیوں گئے نہیں نہیں مت رو مت رو مجھے یاد ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے نا موسیقی تک تک اب تک آیا آیا کیوں نہیں اس جگہ کو دیکھ کر کچھ یاد آیا پرو کوئی وہ ستان نہیں بھولتا راجکماری جہاں اس نے وجہ پرابط کی یہ وہی ستان ہے نا جہاں فارس کی راجکماری کو ہار کا سوا چکھایا تھا ہاں تمہاری نظروں میں تمہاری پتہ تھی وہ مگر فارس کی شہزادی اتنی آسانی سے ہار نہیں قبول کرتی اپنے اس ہار کے زخموں کو مٹانے کے لیے میں اپنے آپ کو ایک اور موقع دوں گی میرے کوئی راجکماری ابھی اس مہیلہ کے پران بچانا شیش ہے کسی کے پران بچانا بھی تو اتنا آسان نہیں ہوتا بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شکست دو مجھے تب ہی میں تمہیں اس مہیلہ تک لے جاؤں گی برو کسی کے للکار اسویکار نہیں کرتا اس مسیبت سے کیسی نپٹا جائے حضور شاہ بم نیکیل خانے پہنچ چکے اب کیا کریں موسیقا 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 موسیقی 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 آبادار رہے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی